نمسکار نیوز پوائنٹ لے کر حاضر ہوں میں راجیو تو دوستوں بی جے پی کو دیش کی جنتہ لگاتار نکار رہی ہے اور یہ بات کےول ہیماشل پردیش یا کرناٹک میں بی جے پی کی ہار کو لے کر نہیں کہی جا رہی ہے بلکہ پچھلے پانچ سالوں کے آنکڑے اس بات کے گواہ ہیں کہ چناؤں میں دیش کی بہت سنکھیک جنتہ کی پہلی پسند بی جے پی اب نہیں ہے جی ہاں پچھلے پانچ سالوں کے آنکڑے جو ہیں وہ گواہ ہیں کہ دیش کی بہت سنکھیک جنتہ کی پہلی پسند اب بی جے پی نہیں ہے یہ بات اور ہے کہ بی جے پی اس کے باوجود سولہ راجیوں میں کسی نہ کسی طرح سے سرکار میں ہے لیکن آکڑوں کے مطابق پچھلے پانچ سالوں میں اکتیس چناؤں ہوئے ہیں اور ان میں کیول چھے میں بی جے پی نے سپسٹ جیت حاصل کی ہے اکتیس چناؤں لیکن پانچ سال میں لیکن صرف اور صرف چھے میں پورن بہمت کی سرکار بی جے پی کی بنی ہے دوہزار اٹھارہ کے مئی مہینے سے شروعات کریں اگر تو مئی سے دسمبر کے بیچ چھے راجیوں میں چناؤں ہوئے جن میں کرناٹک، چھتیس گڑھ، راجستان، مدھے پردیش ان راجیوں میں کانگریس کی سرکار بنی تھی اور کرناٹک میں بی جے پی نے جے ڈی ایس کے ساتھ مل کر سرکار بنائی لیکن بعد میں بی جے پی نے آپریشن لوٹس کی ساہیتہ سے آپریشن لوٹس کی مدد سے یہاں بھی اپنی سرکار بنا لی کرناٹک کی بات کر رہا ہوں دوہزار اٹھارہ کی بات اور ایم پی میں بھی آپریشن لوٹس چلا کر بی جے پی ستہ میں آگئی مزورم میں بی جے پی کو صرف ایک سیٹ ملی تھی دوہزار اٹھارہ میں جبکہ زورم تھانگا کی ایم این ایف کو یا ان کی جو پارٹی ہے اس کو بہمت ملا لیکن بعد میں یہ پارٹی انڈی اے میں شامل ہو گئی اور ایک سیٹ جیت کر بھی بی جے پی ستہ میں آگئی تیلنگانہ میں کے چنشکھر راو نے سرکار بنائی یعنی چھے میں سے تین راجیوں میں بی جے پی جوڑ توڑ سے ستہ میں آئی دوہزار انیس اب آ جاتے ہیں دوہزار انیس میں آندھر پردیش میں وائی ایس آر سی پی کی سرکار بنی ان کو بہمت ملا اوڈشا میں بی جے ڈی کی سرکار بنی پون بہمت کے ساتھ اور برقرار رہی پہلے بھی سرکار تھی ان کی سرکار برقرار رہی اور انہچل پردیش میں بی جے پی کو پون بہمت ملا لیکن ہریانہ میں جنتہ نے اسے نکار دیا تو بی جے پی نے جوڑ توڑ سے جے جے پی کے ساتھ میں سرکار بنا لی چوٹالہ کے ساتھ میں جھارکھرن میں یو پی اے ستہ میں آئی ہیمنت سورن سی ایم بنے مہاراشت میں بی جے پی سب سے بڑی پاٹی بنی لیکن چناؤ کے بعد ایم بی اے یعنی مہاوکاس اگھاڑی کا گھن ہوا اور اسے ستہ ملی مگر آپریشن لوٹس کے سہارے ابھی کچھ مہینے پہلے ہی بی جے پی نے مہاراشت میں بھی سرکار بنا لی سکیم میں سکیم کرانتی موڑچا کو بہمت ملا لیکن بعد میں یہ بھی انڈیے میں آ گئی یعنی بی جے پی ایک راج میں جیتی لیکن سرکار میں وہ چار راجیوں میں ہے یہ دوہزار انیس کی بات کر رہا تھا میں دوہزار اٹھارہ آپ نے دیکھ لیا دوہزار انیس آپ کو بتا دیا اب دوہزار بیس میں آئیے دوہزار بیس میں دلی میں آم آدمی پارٹی کو پورن بہمت ملا اور بیہار میں انڈیے کو پورن بہمت ملا تھا لیکن بعد میں نتیش کمار نے پالا بدلا اور تو دونوں راجیوں میں یعنی کہ ادھر دلی سے تو پہلے سے بی جے پی باہر تھی اور بیہار میں چکی نتیش کمار آر جے ڈی اور کانگریس کے ساتھ سرکار میں آ گئے تو بیہار سے بھی بی جے پی باہر ہو گئی اب آئیے دوہزار اکیس دوہزار اکیس میں پانچ راجیوں میں چناؤ ہوئے جن میں سے پشم بنگال کیرل اور تمیل نادو میں بی جے پی کو ہار ملی اسم اور پودوچیری میں بہمت ملا پر سہیوگیوں کے ساتھ ملا ایک بھی راجی میں بی جے پی کو سپشٹ بہمت نہیں ایک بھی راجی میں بی جے پی کو سپشٹ بہمت نہیں دوہزار بائیس میں سات راجیوں میں چناؤ ہوئے بی جے پی کو یو پی گزرات اتراکھنڈ اور منیپور میں بہمت ملا پنجاب اور ہمچل پردیش میں ہار ملی گوہ میں کسی کو بہمت نہیں لیکن بی جے پی کی سرکار پانچ راجیوں میں بنی اس سال چار راجیوں میں چناؤ ہوئے یہ جو رننگ ایئر ہے یعنی دوہزار تیئیس چار راجیوں میں چناؤ ہوئے ہیں ابھی تک جن میں سے صرف ترپورہ میں بی جے پی کو بہمت ملا ہے بلکہ جبکہ نگالینڈ اور میگھالے میں بی جے پی اپنے سہیوگیوں کے دم پر ستہ میں پہنچ گئی ہے جبکہ کرناٹک میں اسے ہار ملی ہے دوستو پرانی کہاوت ہے کہ ہاتھ کنگن کو آرسی کیا اور پڑھے لکھے کو فارسی کیا یعنی یہ آنکڑے بتا رہے ہیں کہ بی جے پی کا جنادھار ویسا نہیں ہے جیسا گبارہ بی جے پی کے پرچار تنتر نے اور بھوپو میڈیا نے پھلا کر کے رکھا ہوا ہے دیش میں موڈی لہر نام کی اب کوئی چیز نہیں ہے یہ تیمانیے ہو سکتا ہے کہ دوہزار چوبیس میں ہو لیکن پچھلے پانچ سالوں میں تو کوئی موڈی لہر سیاسی سمندر میں دکھائی ہی نہیں دی ہے لیکن یہ سرکار کے پٹھو میڈیا اور پرچار تنتر کا کمال ہے کہ سارے بھارت کو موڈی میں دکھایا جا رہا ہے ابھی کرناٹک چناؤں میں بھی کانگریس کی جیت پر کھل کر بات کرنے سے میڈیا جھجھک رہا ہے اور بی جے پی کی ہار پر تو بات ہی نہیں ہو رہی ہے جبکہ اس راج جی کو جیتنے کے لیے موڈی اور شاہ نیتاؤں نے پوری طاقت جھونک دی تھی کرناٹک نے اس طاقت کو ستہ تک نہیں پہنچنے دیا اور راجی کی کمان کانگریس کو سوپنے کا فیصلہ لیا ہے کانگریس کی یہ جیت معمولی نہیں ہے دوستوں کیونکہ اس بار کیول ستہ پریورتن نہیں ہوا ہے بلکہ ماحول میں بھی بدلاؤو دکھا ہے راجی کی دلت اور آدیواسی آبادی نے کانگریس کے پکش میں مددان کیا ہے جبکہ بی جے پی کو بری طرح سے نکارا ہے دلتوں اور آدیواسیوں پر بی جے پی لگا تار زور لگا رہی تھی لیکن اس بار دلت اور آدیواسیوں نے کھل کر بی جے پی کے ویرود میں اپنا مت دیا ہے کانگریس نے آپ جانتے ہیں کہ 51 سیٹے ہیں اسی اسٹی کی یعنی آرکشت سیٹے کرناٹک میں 51 ان 51 میں سے 36 سیٹے اسی کے لیے آرکشت ہیں اور کانگریس نے ان 36 اسی آرکشت سیٹوں میں سے 21 سیٹے جیتی ہیں اور اسٹی کی پندرہ میں سے 14 سیٹے اس کے کھاتے میں آئی ہیں آپ دیکھئے یہ آکڑا آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں اسٹی کے آکڑے دو ہزار تیئیس کے آکڑے اور دو ہزار اٹھارہ کے آکڑے آپ کے سامنے ہیں دو ہزار تیئیس میں 21 سیٹے کانگریس کے کھاتے میں اسٹی کی یعنی کی شیڈیول کاشٹ کی انسوچیت جاتی کی کہیں تو جن میں دلت سب سے اوپر ہیں ان کی اور اس میں 21 سیٹے اس بار 36 میں سے 21 سیٹے کانگریس کے کھاتے میں بی جے پی کے کھاتے میں 12 سیٹے آئی ہیں جی ڈی ایس کو 3 سیٹوں پر جیت ملی ہے جبکہ دیکھیں اگر ادھر 2018 میں کیا سٹی تھی تو 2018 میں بی جے پی نمبر 1 پر تھی 16 سیٹوں کے ساتھ اور کانگریس 12 سیٹوں کے ساتھ نمبر 2 پر تھی اور جبکہ جی ڈی ایس کے کھاتے میں آئی تھی 6 سیٹے اور ان کے کھاتے میں بھی 2 سیٹے گئی تھی تو بی جے پی کو یہاں اس سی کی ہم بات کر رہے تھے لیکن اب جرہ اس ٹی کی طرف بڑھیں تو بی جے پی کو اس ٹی آرکشت سیٹ میں بھی میں اس بار دیکھئے ایک بھی سیٹ نہیں ملی ہے اور اس سی میں جبکہ 12 سیٹیں ملی تھی تو دیکھیں یہ 2023 میں اس ٹی یعنی شڈول ٹرائب آدیواسیوں کے ایریا میں ایک بھی سیٹ نہیں ہے 2018 کی تصویر بھی آپ کے سامنے ہے 2018 میں بی جے پی اور کانگریس نے ساتھ ساتھ سیٹیں بات لی تھی اور ایک سیٹ جی ڈی ایس کے خاتے میں گئی تھی یہ آپ دیکھ رہے ہیں تو بی جے پی کی اس ہار میں جنتہ کے من کی بات ساپ سنی جا سکتی ہے دوستوں یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں اور جو تصویریں آپ دیکھ رہے ہیں جو گرافکس آپ دیکھ رہے ہیں اس گرافکس اس گرافکس کو اب ہٹا لیجے اسکرین سے آپ دیکھ رہے ہیں تو ساپ جنتہ کے من کی بات بی جے پی کی ہار میں آپ ساپ سن سکتے ہیں حالانکہ یہاں من کی بات صرف ایک ہی کی ہوتی ہے اور اگر نہیں سنیے تو فائن کیا جاتا ہے یہ سب ساری تصویریں آپ لوگ دیکھ چکے ہیں ساری خبریں آپ تک پہنچ چکی ہیں سرکار شاید اس آواز کو نہیں سن رہی ہے اور پٹھو میڈیا بھی اسے سننے کی جگہ اب دوسرا شور کھڑا کر رہا ہے دوسرا شور کیا کہ کرناٹا کا کانگریس میں کلحہ کا نیا شیگوپا چھوڑا جا رہا ہے سدھرمیہ اور ڈی کے شیوکمار میں سی ایم کون بنے گا یہ تو ملکارجن کھڑگے کو تیہ کرنا ہے یہ کانگریس کا آنترک مسئلہ ہے مگر پٹھو میڈیا اس پر اس طرح سوال کھڑا کر رہا ہے مانو کانگریس بری طرح دو بیدھا میں فنسی ہوئی ہے یو پی چناؤں میں پہلی بار جب سی ایم کی کرسی آپ کو یاد کیجئے دی جارہی تھی آج جو جمہو کشمیر کے اوپر آج پال ہیں یعنی منو سنہا کو تب کیا استیتی تھی اتر پردیش میں اس کے بارے میں پٹھو میڈیا ذرا بتائے کہ کیسے سی ایم کی کرسی چھین کر لی تھی آدیتناتی یوگی نے ایک سبتہ سے زیادہ کا وقت گجڑ گیا تھا لیکن تب کی بات نہیں آج کی بات اور آج کرناٹک کی بات کرناٹک میں بھی کیسے کھیستان چل رہی ہے اور اس پر بھی اگر من نہیں بھرتا ہے تو یہ پٹھو میڈیا جو ہے وہ پہنچ جاتا ہے کہاں تو سیدھے راجستان کی طرف اور راجستان میں بتاتا ہے کہ بہت برا ہونے والا ہے راجستان میں کانگریس کی سرکار جا رہی ہے راجستان میں سچین پائلٹ جو ہیں ان کے ساتھ بہت انیت ایک بیوہار ہو رہا ہے بہت ساری باتیں وہاں ہو رہی ہیں لیکن بی جے پی تب بھی اور اب بھی جو منتھن کا اس سمیں بھی دور تھا وہ یو پی کے سمیں کی بات کر رہا ہوں اور اس پد کو سوپا گیا عدیتناتی یوگی کو تب میڈیا میں اسی چرچہ نہیں ہوئی جو چرچہ اب ہو رہی ہے مطلب صاف ہے کہ کسی بھی طرح کانگریس کو کمزور دکھایا جا رہا ہے جبکہ اب بی جے پی اور کانگریس کی طاقت میں زیادہ فرق نہیں رہ گیا ہے بی جے پی نے کیول چھ راجیوں میں اپنے دم پر ستہ پائی ہے تو کانگریس کے پاس ابھی اس کے چار مکھے منتری ہیں اور جھارکھنڈ بیہار تمیل نانڈوں ملاکر سات راجیوں میں اب بی جے پی ستہ میں ہے معاف کریں کانگریس ستہ میں ہے اگر اگلے ویدان صفحہ چناؤں میں کانگریس کا دمدار پردرشن ایسے ہی جاری رہا تو دوہزار چوبیس تک حالات بدلنے میں دیر نہیں لگے گی اور اگر دوہزار چوبیس تک حالات بدلنے میں دیر نہیں لگے گی تو پھر کیا ساف ہو گئی ہے دوہزار چوبیس کی تصویر جو ہم لکھ رہے ہیں سمجھیں گے تو آئیے دوستو آج نیوز پوائنٹ میں ہم چٹچا کریں گے کہ کیا سمیہ کا پہیہ کانگریس کے پکش میں گھوم رہا ہے کیا بی جے پی کو نکارنے کا سلسلہ اگلے سال تک جاری رہے گا اور کیا ساف ہو گئی ہے دوہزار چوبیس کی تصویر یہ سمجھیں اس سے پہلے آدیواسی اور اسی اسٹی کی بات کر رہا تھا میں جرح ایک تصویر دکھانا چاہتا ہوں جس تصویر کو آپ لوگ دیکھ رہے تھے ابھی تھوڑی در پہلے راہل گاندھی کے تصویر جو دھول پیٹ رہے ہیں راہل گاندھی یہ جو تصویر ہے یہ آدیواسیوں کے اور محلہ آدیواسیوں کے ساتھ ہیں اور یہ کرناٹک میں راہل گاندھی تھے اور وہاں پر محراشت میں راہل گاندھی تھے اور جب راہل گاندھی کی پدیاترہ چل رہی تھی کرناٹک سے آگے نکلتے ہوئے اور آپ اس سمیں دیکھئے کہ راہل گاندھی نے آدیواسیوں کو لے کر کہ کتنی ساری باتیں کی تھی بنواسی بنام آدیواسی یہیں راہل گاندھی نے چھیڑا تھا کیا بنواسی بنام راہل گاندھی کا جو مسئلہ تھا بنواسی بنام آدیواسی کا جو مسئلہ راہل گاندھی نے اٹھایا تھا کیا اس کو بھی آدیواسیوں نے پسند کیا ہے یہ بھی ایک بڑا سوال ہے اس لیے تو آدیواسیوں نے اسٹی نے پندرہ میں سے چودہ سیٹے کاؤنگریس کی جھولی میں ڈال دیئے یہ تصویر آپ دیکھی رہے ہیں راحل گاندھی ڈھول بجا رہے ہیں چلیے چرچہ آگے بڑھاتے ہیں اور ہمارے ساتھ کچھ بڑشت ساتھی جڑے ہوئے ہیں ان سب سے آپ کا پرچے کرواتا ہوں آگے بڑھتے ہیں اور اس کارکرم کو آپ تک پہنچانے کوشش کرتے ہیں ہمارے ساتھ اس وقت پانچ بڑشت ساتھی جڑے ہوئے ہیں پروفیسر اخیل سوامی جی ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں پروفیسر روی کاند جی جڑے ہوئے ہیں ہمارے ساتھ میں ریٹائر آئی پی ایس آفیسر ہیں اور ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں ڈاکٹر دیپک پاچپور جی آپ پانچوں کا سواگت کرتا ہوں اور سواگت استقبال آپ تمام دوست ساتھی شکچن تک آپ سب کا جو اب تک جڑ چکے ہیں جڑنے والے ہیں اس خاص کارکرم میں ہم سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ کیا ساپ ہو گئی ہے دوہزار چوبیس کی تصویر سیاسی تصویر کی بات کر رہا ہوں اور اس میں کیا موڈی میجک سے لے کر کہ تمام ان سب مسئلوں پہ تو چرچہ ہم کر ہی رہے ہیں لیکن جو آنکڑے آ رہے ہیں ہاتھ کنگن کو آرسی کیا پڑھے لکھے کو فارسی کیا جو آنکڑے آ رہے ہیں وہ آنکڑے کیا کچھ بتا رہے ہیں ان آنکڑوں کو چھپانے دبانے کی کوشش ہو رہی ہے اور مجھدار تطھی یہ ہے کہ ان دو سو چوبیس میں سے اکتیس ایسے بھاجپا کے کینڈیڈیٹ ہیں جن کی زمانت زبط ہو گئی ہے تھرٹی ون ایسے ہیں جن کی زمانت زبط ہو گئی ہے یہ بھی آنکڑے ہی ہیں آنکڑے بہت کچھ کہتے ہیں آنا چاہتا ہوں سیدھا پروفیسر اکھیل سوامی جی کے پاس میں سوامی جی کس روپ میں آپ دیکھتے ہیں جب آپ شروعات کرتے ہیں اوپن کرتے ہیں اس چرچہ کو آپ کے ذریعے کرناٹک کا چناؤ اس کے بعد رودالی کی طرح پٹھو میڈیا میں رونا گانا سب چالو ہے اور کانگریس کو گھیڑنے کی کوشش لیکن اس بیچ کانگریس آگے بڑھتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے ہم بھی کوئی کانگریس کے طرف دار نہیں ہیں لیکن ہاں جو بات ہے وہ سامنے رکھنے کی کوشش کر رہے ہیں جو چیزیں ہیں وہ ہم آپ تک پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں آنکڑے کبھی گلت نہیں بتاتے ہیں 2 پلس 2 برابر 4 ہی ہوگا 5 نہیں ہو سکتا ہے اور 5 بنانے کی کوشش اگر ہوتی ہے تو پھر ہم جیسے لوگ وہاں کھڑا ہوتے ہیں کہ نہیں جی آپ گلت ہیں اور جہاں پروفیسر صاحب رہے ہیں وہاں تو گلتیاں ایسے بھی نہیں چھپ سکتی ہیں اور آج ہمارے اس کارکرم میں ایک نہیں دو دو پروفیسر صاحب ہیں اور کہیں گلتی زیادہ ہو جائے تو کانون کا شکنجہ کسنے کے لیے ہمارے ساتھ ویجے شنکر سنگ جی تو ہیں ہی چلیے چرچہ بڑھائیں اور سیدھا آتے ہیں پروفیسر اکھیل صوامی جی آپ کے پاس دیکھیں راجیب جی اگر اس چطی کو جو آج راجنیتک پر اس چطی ہے اس کو مینجمنٹ سائنس کے پریپیکش میں دیکھا جائے دیکھیں دو مال لیجیے آپس میں کنٹرڈیٹری پروڈکٹس ہیں مطلب دو اس کے پروڈیوسرز ہیں پروڈکٹ ایک ہے دونوں کا برینڈ ایک جیسا ہے اور دونوں کے ایک دام ملتے ہیں کیونکہ آپ جانتے ہیں ہوتل میں کھاتے ہیں وہی کھانا اپنے جار کا ملتا ہے ٹھیلے میں کھاتے ہیں سو روپے کا ملتا ہے انپوٹ قریب قریب ایک جیسے ہوتے ہیں تھوڑا بہت انتر ہوتا ہے لیکن اگر سو روپے کی چیز ملتی ہے لیکن تینے جار کی ملتی ہے اس لیے اس کے ساتھ ایک برینڈ جڑا ہوا تھا ایک ambience جڑی ہوتی ہے آج اگر راجنہتی پریویش کو اسی کے کمپاریشن میں آپ دیکھیں ایک برینڈ تھا موڈی برینڈ اور ایک برینڈ تھا راہول برینڈ راہول برینڈ کو پچھلے نو سال سے جس پرکار سے شنینت کر کے ایک ترسے گرائیا گیا تھا اس برینڈ کو بلکہ ختم کر دیا گیا تھا دھول دوسریت کر دیا گیا تھا اور دوسری طرح سے ایک برینڈ کو اتنا زیادہ elevate کیا گیا تھا اتنا زیادہ بڑھایا گیا تھا کہ دونوں برینڈ میں ایک کمپاریشن ختم ہو گیا تھا جو آپ کو دوہزار چودے میں الیکشن میں دکھا دوہزار انیس کے الیکشن میں دکھا آج پریستیتی گیا ہے آج پریستیتی یہ ہے کہ ایک برینڈ جو بلکل اپنی اوچائی پہ تھا وہ آدھی اس طرح پہ آ گیا ہے جیسے آپ نے سنا ہوگا کئی سال پہلے نیسلے کے بارے میں ایک پرچار ہوا کہ ساہب اس کے اندر جو مہگی ہوتی ہے اس کے اندر کچھ ایسے کیمیکلز ہوتے ہیں جو نقصان کرتے ہیں برینڈ میں بہت بڑا دھکا لگا اس کے بعد جو سٹیٹیجک مینجرز تھے نیسلے کے ان کو یہ بہت بلکل ایک سنگھرش کرنا پڑا یہ گرے ہوئے برینڈ کو کیسے اٹھایا جائے اور پھر انہوں نے برینڈ کو اٹھایا آج نیسلے کے خود اڑک بھی کریں اسی پرکار سے ایک تو راحل گاندھی کی پدیاترہ ایک ان کے جنتا سے ملنا جلنا جنتا کو جوڑنا نفرت کو چھڑوانا پیاغ محبت کی بات کرنا تو ان کا برینڈ جو ہے وہ تو ہو گیا multiply two times ادھر موڈی جی کے ساتھ کیا ہوا اب موڈی جی کے ساتھ سمسیہ یہ ہوئی کہ ان کا برینڈ جو بہت زیادہ elevated تھا اس میں ڈگری کی بات آگئی اس میں بیراہیق جیون کی بات آگئی اس میں گجراتیوں وہ سنکشن دینے کی بات آگئی اس میں کرن بھائی پٹیل کی بات آگئی گوتا مڈانی کی آگئی تو اس پرکار سے ایک برینڈ تو ڈبل ہوا اور دوسرا برینڈ آدھا ہو گیا یہی آپ دیکھ رہے ہیں کہ آج راجنیتی پریویش میں آج strategic manager جو بی جی پی کے ہیں ان کو یہ بہت تیجی سے سوچنا ہوگا کیونکہ آپ نے سارے استر شستر ایک ویکتی کے ویکتیتوں کو نکھارنے میں اور برینڈ کو elevate کرنے میں لگا دیا اگر وہ برینڈ ایفیکٹ ہوتا ہے تو آپ کی راجنیتی پریشتی کیا بنے گی آپ سوچ لیچے management science کے درشت کون سے راہول گاندی کی پیانگا گاندی کی ملکارجون کھڑگے کی اور سارے جاتیوں دھارمک صدبھاؤ کی سمبھاؤ کی representation کی جو بات ہوئی کھڑگے صاحب آئے وکلنگا لیڈر آئے کوربہ لیڈر آئے لنگائے لیڈر آئے دلیل لیڈر آئے شروع کا شروع ڈرائی پہ لوگ آئے تو ایک تو یہ گلدستہ بنا جو کانگریس کا گلدستہ 20 سال پہلے کا تھا اور ایک ایسا ایک پھول بنا جو پھول بنا جس میں کیول ایک دھرم کی بات ہوئی کیول سمن جاتیوں کی بات ہوئی تو ایک طرح یہ گلدستہ تھا ایک طرح اکھلوتا پھول تھا تو آپ جانتے ہیں جنتہ جو ہے وہ گلدستے کو پسند کرتی ہے کیونکہ اس میں رنگ بھی رنگ کی چیز ہوتی ہیں وہ اس پیول کو پسند کرتی ہے جہاں الگ الگ پرکار کی چڑیا ہوتی ہیں توتے بھی ہوتے ہیں مینہ بھی ہوتی ہیں بلبل بھی ہوتی ہیں گرہیا بھی ہوتی ہیں تو وہ پیول زیادہ اچھا لگتا ہے تو آج جو یہ برینڈنگ کی اور مینجمنٹ سائنس کے پریپیکش میں میں دیکھ رہا ہوں ایک برینڈ جو ہے ڈاؤن ورڈ ہل میں ہے ایک برینڈ اپورڈ ہل میں ہے ایک گلدستہ ہے ایک پھول ہے ایک سب دھرم اور جاتی کی اور پریم کی بات کرتا ہے ایک دوسرا جو ہے کیول دھرم کی بات کرتا ہے وہ بھی دویش کی بات کرتا ہے وہ جھگڑے ٹنٹے کی بات کرتا ہے تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ جو elevation ہے یہ crossover ہو گیا ہے آپ شیئر مارکٹ بھی دیکھتے ہوں گے جب کہتے ہیں کہ مارکٹ جو ہے اپنے crossover میں آ گیا ہے ایک uptrend میں ہے ایک downtrend میں ہے crossover میں آ گیا ہے مجھے ایسا لگتا ہے 2024 تک جو یہ downtrend میں ہے یہ اپنے bottom level پہ پہنچ جائے گا جو uptrend میں ہے اپنے top level پہ پہنچ جائے گا اور یہ اسی پرکاس کا نشکرش ملے گا جیسا کہ 1984 جب election ہوا تھا اور راجیو گاندی کو چار سو سے اوپر seat ملے گی کیونکہ یہ جو downward اور upward trend ہے اور جو ایکتہ پریم صدر out ایک طرف ہے اور کیول گھرنا اور ویدویش کی بات ہے تو وہی mandate ملے گا جو راجیو گاندی کے سمیں چار سو seat کانگریس نے جوائن کی تھی کیونکہ کوئی جاتی کوئی دھرم نہیں چاہتا کہ وہ اکھیلا ہو کے سبحاند میں رہے وہ چاہتا ہے کہ پیار محمد سے سب لوگ مل جل کے کہیں راجیو جی جی بلکل بہت شاندار ویشلیشن اور اس چیز کو اور سمجھنے کی آگے اور کوشش کرتے ہیں ہم آنا چاہتا ہوں پروفیسر روی کاند جی آپ کے ذریعے ایک بات یہاں بہت important بات جو 51 سیٹیں آرکشت سیٹیں ہیں کرناٹک میں اور ان 51 میں سے 36 سیٹیں SC کی اور 15 سیٹیں ST کی ہیں اور دیکھئے 15 میں سے 14 سیٹیں سیدھا کانگریس کے خاتے میں 36 میں سے SC کی 36 سیٹوں میں سے 21 سیٹیں کانگریس کے خاتے میں ہم لوگ وہاں سے بھی کرناٹک سے بھی اور ہمارے ساتھی پرشاند تندن جی بھی کئی بار اور ہم لوگ بات کرتے رہے کہ یہ جو سیٹیں ہیں آرکشت سیٹیں یہ جس کے خاتے میں سب سے زیادہ جاتی ہیں اور پچھلا 40 سال کا ریکارڈ یہی ہے اسی کی سرکار بنتی ہے یہ ریکارڈ دیکھ لیجیے آنکڑے بتاتے ہیں اور اس بار آنکڑے یہی بتا رہے ہیں کہ چکہ یہ 36 سیٹوں میں سے 21 سیٹیں چلی گئی ہیں کانگریس کے خاتے میں چلی گئی تو ایسے تو نہیں گئی ہوں گی اس کے کچھ اور بھی پہلو رہے ہوں گے اس کے کچھ اور بھی تک کہ یہ کہہ رہے ہیں ایک نیریٹیب سیٹ کرنے کی کوشش ہو رہی ہے کہ مسلمانوں نے علب سنکھیکوں نے ایک مست ہو کر کے ووٹ دے دیا کانگریس کو اس لیے کانگریس جیت گئی لیکن پھر دلیتوں نے کیا 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 ایک مست ہو کر کے بی جے پی کو ووٹ دیا کیا آدیباسیوں نے ایک مست ہو کر کے بی جے پی کو ووٹ دیا تو دلیتوں آدیباسیوں کیا آکڑا یہاں اس لیے سپیشلی لے کے آیا ہوں کیوں کی اور اکتیس سیٹے آپ زمانت بھی آپ کی ہو گئی کیوں ہو گئی بی جے پی کی سوال تو کئی ہیں اس لیے جب آنکڑے سامنے رہتے ہیں تو یہ جو پٹھو میڈیا جس ڈھنگ کی باتیں کر رہا ہے ان باتوں کو سامنے رکھنے کی ضرورت بھی ہے کیونکہ بہت زیادہ غلط فہمیاں پیدا کی جا رہی ہیں اس دیش میں اور ہم اور آپ جیسے لوگوں کا فرج بھی بنتا ہے کہ ان غلط فہمیوں سے پردہ اٹھایا جائے آپ سے سمجھنا چاہتا ہوں کی کیا کارن ہے کی جو آرکسٹ سیٹے ہیں ان کا آکرشن راحل گاندھی یا کانگریس پارٹی کی طرف زیادہ ہوا اور یہ آکرشن اگر ابھی ہے تو کیا یہ آکرشن آگے بھی بڑھتے ہوئے آپ دیکھ رہے ہیں کیونکہ اس کے بعد جن جن راجیوں میں چناؤ ہے خاص کر چھتیسگر مدیپردیش راجستان اور تیلنگانہ ان راجیوں میں بھی دلیتوں اور آدیواسیوں کی سنگھیاں بہت زیادہ ہے کم ہے ایسا نہیں ہے بہت زیادہ ہے مدیپردیش دیکھ لیجے چھتیسگر دیکھ لیجے راجستان دیکھ لیجے اور یہی ایریا تھا جہاں راحل گاندھی نے جم کر آدیواسی بنام بنواسی کی بات کی تھی کیا آنے والے سمیں میں اس پورے ایریا میں جیسے ابھی ہم لوگوں نے دیکھا کہ سات زیلوں سے راحل گاندھی کی پدیاترہ گجری تھی کرناٹک کی جس کے ان سات زیلوں میں جو زیلے ہیں اس میں اکیاؤن سیٹے آتی ہیں اور ان اکیاؤن میں سے اکیس سیٹے ایسی ہیں جہاں سے راحل گاندھی خود گجری تھے اور ان اکیس سیٹوں میں سے چودہ سیٹوں پر جیت ملی ہے سٹرائک ریٹ بہتر پرتیشت کا چھوٹا موٹا نہیں ہے اس لئے بھی سمجھنا چاہتا ہوں کہ اگر یہ حال کرناٹک میں ہے تو ابھی سے جو صاف ہو گئی دوہزار چوبیس کی تصویر لکھا جا رہا ہے اس دشا میں ہم بڑھنے کی اس پڑی چرچہ کو اس دشا میں لے جانے کی کوشش کر رہا ہوں میں اب آپ ذرا اس پر اپنا ویچار اپنی رائے رکھئے کیا کچھ آپ دیکھ رہے ہیں اور خاص کر آنے والے چناؤں میں اور کرناٹک کے چناؤں کو سامنے رکھتے ہوئے ایک ایک جامپل کے طور پر راجیو جی آپ نے سٹرائک ریٹ کی بات کی مجھے تھوڑا کرکیٹ کی یاد آگئے راحل گاندھی ایک لمبے سمجھ سے راجنیتی میں سکریے ہیں اور وہ ایسا لگتا ہے کہ تیندل کر کی جگہ راحل دربل کی طرح بیٹنگ کر رہے ہیں بہت ٹک کر کے اور جس کے خلاب کر رہے ہیں وہ کتنی بڑی طاقت ہے اس کے پاس کارپوریٹ ہے پورا کارپوریٹ میڈیا ہے اس کے علاوہ لٹھیت بھی ہیں جن کی بات کرنا ٹیک میں کانگریس پارٹی نے اٹھائی اور ان کا ریاکشن بھی دیکھا گیا جب بلپور میں انہوں نے لٹھی پھر اس کے علاوہ سوشل میڈیا ہے بی جے پی کا آئی ٹی سیل ہے اور وہ اینکرز ہیں جو بے حد بے شرم ہیں اور پھر موڈی جیسا جھوٹ اور پھریب میں چکر برتی سمرات کبھی بھی کچھ بھی کر سکتے کبھی بھی بھی بول سکتے بادلوں کے بیچ سے ہوائی جہاج کو گجار سکتے ہیں وہ سکندر کو کہا تک پہنچا سکتے ہیں وہ بہت ساری باتیں ایسی ہیں جو سب لوگ جانتے اس لئے میں ان کو نہیں دور آگا لیکن جو تین دشک کی راجنیتی رہی ہے بھارت کی جس میں ہم نے ایک بڑا پڑیورتن ہوتے ہوئے دیکھا اور خاص کر دلیتوں اور آدیویاسیوں کے سندر میں کمجور پچھڑوں کے سندر مانیور کانشی رام نے جو کام کیا اور وہ کانگریس کے سامنے کانگریس کے برود میں انہوں نے آنجلن شروع کیا تھا اور اس کے جریعے بی ایس پی نے اتر پردیش میں چار بار سرکار بنائی اور یہی بی ایس پی تمام راجیوں میں پردرشن کرنے لگی تھی مدی پردیش میں ان کو سیٹھیں آ رہی تھی اڑیس میں بھی ان کا پر بھاو جم رہا تھا لیکن وہ بریک لگا اور ایک دور تھا جب نشت روپ سے نرب واد روپ سے مائیوطی دلیتوں کی سب سے بڑے لیڈر تھی مسیحہ مانی جاتی اور آج بھی کموبیش مائیوطی کی سوئی کارتا ہے لیکن جب کوئی لیڈر اگر ان کے دکھ درد میں نہیں کھڑا ہوتا جب ان کے ساتھ نہیں کھڑا ہوتا ہے تو سماج کا بھروسہ ٹوٹ نہیں لگتا ہے اور دوسرا انہی دلیتوں نے دیکھا کہ جب ہاتھ رس میں اس بیٹی کا بلتکار ہوا تو اس کے بعد پولیس سے دھکے کون کھا رہا تھا کون سڑک پر پیدل چل رہا تھا وہ یہی دونوں بھائی بہن تھے راحل گاندھی کو جس طرح اپمانت کرنے کی کوشش ہوئی لیکن راحل گاندھی ٹکے رہے ڈگے نہیں تو وہاں سے لکھر کے اور بھارا جھوڑو یاترہ تک آپ دیکھئے چاہے وہ بنواسی بنام آدیواسی کا سوال ہو چاہے دلیتوں کے پکش میں لگاتار بات کرتے رہنا ہو آدیو OBC کے بارے میں بات کرنا ہو راحل گاندھی ساماجک نیائے کی راجنیتی کے نئے آئیکون بن کر کے اُبھرے اس دیش ہوئے راجیو جی اس بات پر میں آپ کا بشیش جان آکرش کرنا چاہتا ہوں ساماجک نیائے کے نئے آئیکون کے روپ میں راہل گاندھی کی اور ان کے ساتھ ملکہ جن کھڑگے ہیں بیو برد نیت سینیر اور وہ صرف ڈلیت نہیں ہیں ان کی آئیڈنٹی وہ سبودائی سے آتے ضرور ہیں لیکن ملکہ جن کھڑگے ایک بڑے قد کے لیڈر ہے اور وہاں سے جو کانگریس چلی ہے ہم لوگ برابر بات کرتے رہے ہیں کہ جو کرنا چناؤ ہے وہ رہول گاندھی کی بھارت یاترہ کا سوشل آڈیٹ ہوگا ملکہ جن کھڑگے کے راشتی ادھی ہونے کے بعد کا سوشل آڈیٹ ہوگا اور یہ کرنا ٹکی جنت نے کانگریس پارٹی کو اتنا بڑا منڈیٹ دے کر سابط کیا ہے کہ اب وہ جو بیبھاجن کاری اور نفرت بھری ہندو کی راجنیتی ہے اور جو جھوٹ اور پھریب کی راجنیتی ہے اس کو چھوڑ کر کے وہ ایک سرل سہج بیٹی تو بالے اور ساماج نیایک نئی آئیکون راہول گاندھی اور ملکار جن کھڑگے کے ساتھ جانا پسند کر رہے اور اسی لیے یہ آپ لیکن مجھے لگتا کہ جو آپ کی لائن ہے 2024 کی تصبیر کیا ہوگی یہ جو سیکنڈ سیمی فائنل ہونے جا رہا ہے راجستان چھتیز گل اور مدی پردیش میں جہاں پہ آدی باسیوں کی بڑی آبادی ہے نارندر مودی جی نے دروپتی مرمو جی کو راشت پتی اڈانی کا تود بڑھانے کے لیے آپ وہاں پر ان کے خنج بالی زمین کو سوپ رہے ہیں اور بے دخل کیا جا رہا ہے آدی باسیوں کو آدی باسیوں کے نیتیوں پر آپ نہیں کھڑے ہیں لیکن آپ راشت پتی جی کا چہرہ دکھا کر بتائیں کہ آدی باسی ہم نے راشت پتی بنا دیا اب آدی باسی راشت پتی سے کام نہیں چلے گا سوال یہ ہے کہ آدی باسیوں کے لیے نیتیاں کیا ہیں آپ کی نیت کیا ہے راحل گاندھی جب یہ کہہ رہے ہیں کہ آدی باسی ہیں آپ ان سے جنگلوں کا حق چھین لینا چاہتے ہیں ان کے جل اور جمین کا حق چھین لینا چاہتے ہیں اس لئے آپ ان کو بن باسی بن 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 اس جو پورا چھت وہ بکھر رہا ہے اس کو آدی باسی اور دلت سمجھ رہا ہے اور میں پھر سے دور آنگا کہ راحل گاندھی آج کی تاریخ میں ساماج نیائے کے نئے آئیکون کے روپ میں اُبھر کر کے سامنے ہے جی ساماج نیائے کے نئے آئیکون کے طرح کی طرح اُبھر کے آتے دکھتے راحل گاندھی اور ان سب کے بیچ کیا دوہزار چوبیس کی تصویر جو ہے ساف ہو رہی ہے دوہزار چوبیس میں کس کی بنیگی سرکار کیا اس دشا میں ہم اس ڈیبیٹ کو لے جا رہے ہیں کیا اس سے پہلے جو پانچ راجیوں کی چناؤ تو ابھی ہیں اور ٹھیک لوگ سفہ چناؤ کے سمیں آندر پردیش اورش سکیم اور ارون چل پردیش سے چار راجیوں میں بھی چناؤ ہونے ہیں تو پانچ چار نو راجیوں میں چناؤ بھی اور ہے دوہزار چوبیس کے چناؤ ہوتے ہوتے اور ان نو راجیوں کے چناؤ میں سے دیکھیں تو ابھی جو پریستیتیاں ہیں وہ ساف یہ ہیں کہ صرف چھے راجیوں میں بی جے پی اپنے دم پر سرکار میں ہے وہ چھے راجی کون کون سے ہیں تین راجی تو پربوتر کے ہیں جس میں منی پور ابھی جل رہا ہے ایک راجی چھینی ہوئی سرکار مدھ پردیش کی یہ تین راجی اس کے علاوہ جتنے بھی راجی مطلب چھے دس راجی ایسے ہیں جہاں جوڑ توڑ چھین چھپٹ کر کے سرکار بنی ہے بی جے پی کی ان راجیوں میں آپ دیکھ لیجئے ایک کرناٹک تو چلا ہی گیا کرناٹک کے ساتھ ساتھ سترہ تھا لیکن اب سولہ راجی ہیں اب ان میں سے پرمک روپ سے جو راجی ہے مدھ پردیش ہے چھتیز گھر ہے تیلانگانہ ہے آندر پردیش ہے اوریشا ہے یہ مزورم ہے ان راجیوں میں سککم ہے اور اروناشل پردیش ہے ان راجیوں میں چناؤ ہونے ہیں آرکشن کو کاٹ کر اور ادھر دیا گیا تھا تاکہ کسی بھی طرح سی آ پائیں آپ یاد کیجئے جنوری مہینے میں ایک بنجارہ سممیلن بھی ہوا تھا جس کو پردان منتری نریندر موضی نے سمبودhит کیا تھا وہ سممیلن بھی تھا لیکن کچھ بھی کام نہیں آیا بات اس لئے کر رہا ہوں کیونکہ آنے والے جو چناؤ ہیں وہاں ٹرائبلز زیادہ ہیں کیا یہ ٹرینڈ ادھر اگر رہے گا تو ابھی سے نیند اڑ گئی ہوگی موضی جی کی یہ تیمانی جب دیش کے راشتر پتی اس پد پر ویراج مان ایک محلہ آدیواسی ہوں راشتر پتی کی بات کر رہا ہوں شیڈول ٹرائیبز کی بات کر رہا ہوں جہاں چناؤ ہونے ہیں جس میں سے چار راج پانچ راج میزورم بھی ہر جگہ ٹرائبلز ہیں اور ہمارے ساتھ ہم لندو پا دھنیواد راجیو جی آپ کا سواغت کرتا ہوں دھنیواد راجیو جی آپ مطگڑنا کے دن آپ کے کارکرموں کو پینت آریس لاکھ لوگوں نے دیکھا اتنے بڑے درشک کسی ایک چینل کو اپلا دھو یا بہت 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 سوامی ساتھ بہت 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 تتھ اس بات کی اور انگیت کرتا ہے کہ جس کی آپ بات کر رہے ہیں کہ جو دوسری والی میڈیا ہے وہ کیا بتا رہی ہے اس کو کون سن رہا ہے آپ سوانتر سوٹا کچھ بھی گاتے بجاتے رہی سن کون رہا ہے کہ آپ 45 لاک شور دیجئے اور اگر انہوں کو لوگ دیکھ رہے تو ہم کو دیکھنے والے کون لوگ تے گویا کہ آپ تتھیوں کے ساتھ ہی اگر درسکوں کے سامنے آئیں گے شورتاؤں کے سامنے آئیں گے تب ہی بات سنی جائے گی آپ کی یہ ہے آپ پہ بھی لاغو ہوتا راجتک دنوں پہ بھی لاغو ہوتا اگر روجی روٹی کی سامنے پیدا ہوگی تو آدیوا سی ہو گریب ہو سی ٹرائی ہو سو ہو کوئی بھی ہو وہ اس سرکار راجتک دل کے ساتھ نہیں جا سکتا جو روجی روٹی کو لگ سوال پیدا کر دے اس کا سنکر پیدا کر دے لوگوں کو بہتر جیون دینے کرناٹک میں جو اسی بات کا پرمال ہے اگر آپ کسانوں کے لئے نندنی کو ختم کر 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 رہے اگر آپ گجرات کا لال میرش لگر کی کرناٹک کی بجار رہے بیچیں گے تو آپ کرناٹک کے کسانوں کا نقصان کر رہے تھے اگر آپ سیلنڈر کی قیمت کم کرنے کے لئے تیار نہیں ہے گویا کہ گریب آدمی کو جیون نہیں دینے کے لئے مجبور کر رہے اگر آپ پیڈولیم پدار تیار نہیں تو سامان جیون 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 کو دوبھر کر رہے اگر آپ مہنگائی پر نیانترل کر رہے کوئی پری آس نہیں کر رہے تو جو سامان مہنگ بیٹ گریب بیٹ جو کسی طرح سے جیون جی رہا ہے اس کا جیون آپ دوبھر کر رہے ہیں کیوں جائے گا آپ کے جائے گا اور گریب آدمی تو کہیں آپ کے ساتھ جان لے پیار رہی ہے آپ لا بھارتیوں کی بات کر رہے ہیں آپ نے کہا بڑے بڑی لا بھارت لوگوں کو لوگ کلیان کی کارکر پر بھی آپ سدھا رمیہ سے پیشے ہیں سدھا رمیہ کی 23 سے 28 کے سرکار نے گریب لوگوں کو 10 کلیو ناج بات اور آپ 5 کلیو ناج دے کر لہ بھارت تیار کر دے سوال کے والے ہی ہے کہ اگر آپ گورننس کی بات نہیں کریں گے کوئی آپ کے ساتھ جن ے کو ستھا بھاگی دار بنایا ہم نے ان کو راج نیت نیڑے پرکریہ میں شامل کیا اور دوسری طرح یہ بات آئے گی کہ ادیو راشپتی مہیلہ راشپتی سے وہی بھرکتی مل سکتا جسے پردار منتری کاریہ لے چاہے گا تو آپ نے کس بات کا سممان آپ ماننے کی اور سبیت کی اگر جو نیو ورطمان راج پال مدگر کوئی عارو عارو لگا رہا رہا ہیں اور اس میں سچا ہی ہے آپ کے آپ کے ناروں سے کوئی آپ کے ساتھ آنے والا نہیں ہے اور بلکل تتھ ہے کہ 2000 چھو ای کرناٹ کا جو چناؤ ہے اس نے ساب سندیز دیا کہ اگر آپ جنتہ سے جڑے مددوں کے ویلنہ کریں گے آپ کے ساتھ کوئی نہیں آنے والا گورننس کے علاوہ کوئی بکلپ نہیں کہ لوگ سرکشہ سنکٹ میں نہیں ہے جب 1947 ہز 75 سال تک ہمارا جیوان چلا آیا پورے دیش کو پتہ آئے گی کوئی راشی سنکٹ نہیں ہے آپ ایک کرتیو راشی سنکٹ آپ نے بنا رکھا مل سمسیان سن لوگ کا دھیان ہٹ آنے کے لئے اور اس تتی ہی ہے کہ جتنے بھی چنہ ہوئے ہیں لگ جو بھارتی جنتہ پارٹی کے پروہ والے چھتروں کی کمی ہوتی جا رہی ہے اور کرنا ٹیک میں ایک جاتی ورک کے لوگوں نے نہیں دیا کرنا ٹیک میں ہر جاتی ورک کے لوگوں نے بھارتی جنتہ پارٹی کے سرکار اور یہ بھارتی جنتہ پارٹی سرکار کے خلاف جو یہ مددان ہے بھارتی جنتہ پارٹی کے اس تھانی سرکار کے خلاف تو ہی ہی ہے چونکہ بھارتی جنتہ پارٹی سرکار آپ کو سامنے رکھا آپ کسی مددان کو دیکھ اور لوگوں نے اس بات کو نہیں سنا آپ نے جو لوگوں کو چھوڑ کر کر آپ نے راجیت کرنے کوشش کی اور لوگوں نے مانا کہ اگر ان کے سامنے سمسیہ ہے اگر اگر اپنے ایس نہیں کرتے تو یقین مانن کے چلیئے کہ کوئی اپنے ساتھ کھڑا آنے وال نہیں ایس ہی مدی نظر 24 کی تصویر صاف ہو رہی ہے آپ یہ بتائیے کہ ارث بیوستہ چلانے کا پیاس کرتے ہیں میں ہمیشہ سے کہت ہمیشہ چودہ بھی جب لوگوں نے اس سرکار کو سمرتھن دیا تھا تو نئے بھارت نیرمان سمرتھ دیا تھا اپنی یہ کہا تھا کہ سرکار میں پیرلیس سرکار پیرلیس پیرلیس سکو امدور کریں میرا سوش ماننا ہے جن لوگ کلیار کے معاملوں سے جن سروکار کے مددوں سے جوڑ کر آپ اپنی بات کو جن سمرتھ ناصر کر سکتے ہیں اس کے لئے سرکار کے نیتیوں کی چلتے لوگوں کا اب اشواس بڑھا ہے لوگ کو یہ لگنے لگا ہے کہ آپ ان کی سمرتھ چھوڑ کر کے مددوں بات کنے لئے آپ دیار اور آپ کرتیم ایک fabricated باہل بنانے کا پریاس کرتے ہیں اور نئے طرح کے مددے پیدا کا نہیں کوش کرتے ہیں اور لوگ اپنی مددوں سے بگاڑے جھوڑی ہیں اپنی مددوں کو لگے گم بھیر ہیں اور آنے چناؤں میں جو کرنا ٹک چناؤ پڑھنا مجھا ہے یہ سمان چناؤ نہیں ہے اپنے اپنے سنسدی اتحاس میں کرنا ٹک میں 2013 کے پاس اسے بری ہار ہار ہے بھارت جت پٹ یہ کیولی سرکار سے سنتوش نہیں یہ پوری سرکار اور پارٹی کے نیتیوں کے بھارت لوگوں آکروش ہے اور 73 پلس پرس لوگوں نے سرک پر نکل کر مدان کر اس ترکار کو خارج کر دیا اس طرح کا مانج ہر کی ہوگی ہر طرح اور اس بات کو پرمانیت کرتا ہے ہر اگھر کے لوگوں نے ان کی خلاف کی کی آپ اپنے کو سمجھانے کے لیے کہ بانگلور میں ہماری سیٹ کی سنخیہ بڑھ گئی لیکن یہ کتر لوگوں نے آپ کو دی ہے آپ بھلے گرلیت لگ ہمارا مت پرتشت نہیں گرا مر پرتشت نہیں گرا تو سیٹ کہا ہے آپ کے سیٹ پر اگر 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 سانخیقی کی چکر کوئی نہ پڑے یہ پڑے کہ سرکار اور اس دل کے پرت لوگوں نے جب 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 سرکر دیا اور یہ دکھائی پڑے گا کیول اور کیول یہ ہے کہ جو سنگٹھا جو بھی راجت دلوں کا سمو ہے اگر بھارتی جنتہ پارٹی کو ایکتہ بدھو کرے اگر اس میں ایکتہ دکھائی نہیں پڑتی تو یہ پڑنا بھارتی دلیلن مقابلہ کریں بھارتی جنتہ پارٹی کے سامنے گم بھر چنو ہوتی ہے اور ایسی چنو ہوتی جس اور یہ تو بنایا ہوا محول جس کہ بھارتی جنتہ پارٹی اپ راجی ہے پورے دکھشن سے آپ خارج ہو گئے پورب میں آپ کہ ہی نہیں ہے پششیم کا دوتی راجی آپ کے پاس ہیں اتر میں آپ کی ستھی بھری آل ہے کہ آپ جت کی چلے ہیں جب رسطی کی سرکار چلے ہیں اگر آپ کہ یہ جت سرکار ہیں بیج ادھر سرکار ہیں کانگریس کے پر چلے نہیں ہیں کہ آپ کی ستھی ہوا ہے تو یہ کیول او کیول جو وارس بشوی دیال ہے اس کا جمین پر کیا چل جمین پر چل رہا ہے وہی جو کر ناٹک میں ہے وہی ہم دیکھ رہے ہیں آنا چاہتا ہوں سیدھا ویجے شنکر سنگ جی آپ کے پاس اور آپ سے سمجھ نا چاہتا ہوں کی آنے والے چناؤ میں کیا تصویر آپ دیکھتے ہیں کچھ آکڑے ہم سب سے پہلے رکھ ساتھ میں بی جی پی کی سٹیٹیجی کی بات کر رہے ہیں پردان منطری نرین رموڈی نے اس سٹیٹیجی کو دیکھئے بہت پہلے یہ کی آنے والے سمجھے چاہے کرناٹک ہو چاہے تلنگانہ ہو چاہے چھتیز گڑ راجستان ہو مدھے پردیش ہو ان سب میں آدیواسیوں گورب کی بات ہے مہلا وہ بھی آدیواسی گورب کی بات ہے لیکن جب آپ ہر چیز کو راجنیتی کے چشمے سے دیکھنے کی کوشش کریں گے ہر پد کو بھی راجنیتی کے چشمے سے ہی دیکھیں اور اسی حساب سے فائدہ لینے کی کوشش کریں تو یہاں کیا قارن ہے کہ جو آدیواسی ہیں وہ بیدکتے دکھائی دے رہے ہیں وہ چھوٹتے دکھائی دے رہے ہیں دور جاتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں دلیت جو ہیں وہ دور جاتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں یعنی انسوچیت جاتی کے لوگ اور اب آنے والے سمیں میں ان کی سنکھیا زیادہ ہے چھتیس گڑ میں چونتیس پرتیشت آدیواسی ہیں چونتیس پرتیشت کم نہیں ہوتا تو ایسے میں ایک بہت بڑا فاصلہ دکھائی دے رہا ہے جو ہم چرچا کر رہے ہیں جب اب لیکن آپ کو کیا کچھ دکھائی دے رہا ہے کیا سچ مجھ صاف ہو رہی ہے دوہزار بات اتنے لمبے شاشن کے بات دو ٹینیور ہوئے اس ٹینیور چوبیس میں ختم ہو جائے گا اس سرکار کے پاس اپنی لفظیاں بٹانے کے لیے کچھ چھوڑی نہیں نہ آرث چھتر میں نہ ساماج چھتر میں اور نہیں بیانی چھتر میں نہ شکشہ کے چھتر میں نہ سواست کے چھتر کسی فیلڈ محصہ نہیں جس میں اپنی 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 سرکار بنی ہیں 2013 کے 2014 کی چناؤ میں جو سرکار بنی تو اس سرکار نے اپنی سامردائی مردی تھی ان کو کنارے کرتی رام مندری کا مردی کنارے کرتی سامردائی مردی پی انہوں کوئی بات نہیں بدرنگ بلی جیسے کوئی چیز تب تھی نہیں اس سامرد ان کے پاس یہ تھا کنگری کرپشن تھا UPA2 نے کرپشن تھا کتنا تھا اس سے زیادہ اس کو بڑھا کر بتایا گیا ایک بھرم لوگوں کو پیدا ہو گیا بہت کرپشن ہے اور کرپشن کچھ تھا بھی یہ بات کاروائیاں ثابت نہیں ہو پائی لیکن اس سمت یہ ہی لگا تھی ہم سب سرکار کے ادھین ہیں لوگوں کو لگا اس پر کاروائی ہو گی لیکن جب سرکار بنی تو سرکار بننے کے بعد سرکار آرثی ایجنٹے سے تفکال ہٹ گئی اور اپنے چھر پرچت اس جنگڑے پہ آگئی جسے جنگڑے پر یہ 1925 سے چل رہے یعنی سامپردائی دھروی گرن کا ایجنٹ میں صرف ایک بات کہنا چاہوں گا پروش ربی کان جی بہتر بتا پائیں گے جب 1925 سے 1947 تک جب بٹوارا چل رہا تھا لاکھوں لوگ مارے جا رہے تھے تب ان کے سامپردائی اور ان کے ہندو تکیب میں ایک بھی آدمی کھڑا نہیں سارے لوگ کانگری سے ساتھ کھڑے رہے گاندھی کی ساتھ کھڑے رہے جس کے لئے کانگری سمجھ سنگھر کر رہی تھی آج ایک ایسے امیت کر لیتے ہیں کہ ان سامپردائی چل جائے گا تاب کانگری روپ سے کہیں بھرے چل جائے تھرے دیرے جہر انہوں نے فیلانہ شروع کیا ہے کچھ سمجھ تک تو لگا کہ یہ جائے گا لیکن آدمی اس سامپردائی جہر سے نہیں جیتا آدمی کو شکشہ چاہیے سواست چاہیے بہتر جیون چاہیے وہ کہاں سے ملے گا وہ آپ دیں گے نہیں نہ تو آپ نے کالدھن کے بارے میں کوئی کاروائی کی جس کے لیے آپ شوشی لے کے گھوم رہے تھے تو شوشیس بینک بیتنا پیسہ باقی ہے نوٹ بندی آپ پی اوپر آپ لنبے سمت ایک چھپی سادھی رہے نوٹ بندی کا دوس پر ساری چھوٹے چھوٹے اُدھ بند ہو گئے لوگ سڑکوں پر آ گئے لگ گاؤں کے باد آپ نے ایک شب جن کے بارے بھی نہیں کہا یہاں تک کی اوکس جن کی کمی سے مرے ہوئے لوگ تھے اس کے اب آپ آئیے ساماجی چھتر میں یہاں کو میں چھوٹے سا اُدھ دوں گا کہ پلس سٹیشن کا تھانے دار بھی نہیں چاہتا کہ اس بیمان سے بیمان تھانے دار بھی نہیں چاہتا کہ اس کے علاقے میں چوروی ڈکیتی یا اس طرح کی ہنگامے ہو کیونکہ اس کی جمہداری ہے اس کو کنٹرول کرنے اس کی جمہداری ہے اور آپ کی سرکار ہے لائن آرڈر ان کی جمہداری ہے لیکن کہ کچھ 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 ایسا کر دیں گے جس سے ٹکرہات ہو جائے تازہ اُڈھارن مہنیپور ہے مہنیپور سے ہندو کا پلائن ہو اس اشیو پہ سمرتھل واپس نہیں لیا سمرتھل واپس لیا مندر اشیو پہ رتھ کے اشیو پہ سمرتھل واپس لیا یہ ہی ستھیت مہنیپور میں ہے ہر جگر ٹکرانے کی بات ہر جگر لڑانے کی بات ہر جگر ایک دوسری خلاف کر دینے کے بات اب جب سرکار چاہیے کیوں کہ رہے ہیں اور جیسے کہتے سی امید مالوی کا دیکھئے تشکی کرن شروع ہو گیا تو سی سی بات ان سب چالوں کو پہلے لوگ سمجھ نہیں پاتے تھے اس لیے کہ پہلے لوگ سوشل میڈیا پر اٹھتے نہیں تھی اور جیادہ تر ان کو اوطار کی روپ سے ریپیٹ کریں گے بھرستا چار ختم کر دوں گا لال آخے دکھا دوں گا پاکستان تو دوں گا اور یہ کر دوں گا جس جب آپ کرتے رہیں تو چیزیں کھلنے لگی دوسری چیز بھرستا چار کے اگر بات کر لیجی تو آپ سب کچھ چھوڑ دیجی کہ ایک کشو اڈانی کا لی راہول ڈانڈی کہ وہ بھاشن ابھی بھی youtube پبلد ہے کہ مجھ نہیں پتا لیکن وہ بھاشن جس سب نے سنہ ہوگا ہم نے بھی سنہ ہے اس بھاشن میں ایسی کوئی چیز نہیں کہی گئی ہے جو کہ ان کے نجی روپ سے ہو بھاشن میں اڈانی کے خلاب کہا گیا کہ وہ پیسہ شیل گمپردیوں سے کہا سے آیا ہے آپ اس پر کوئی جواب دینے کے بجائے آپ کے پورا بھاشن گائی پرا دیا جب راہول ڈانڈی نے لوگ سبھا کے سپیکر سے کہا کہ ہم اپنی بات کہیں کہ ہم نے کیمبرج میں کہا بات 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 یہ خوش نہیں ہوگی لیکن وہ کچھ کر نہیں سکتی اس طرح ایسے پت پر ہیں کہ اب وہ کچھ کماشا نہیں کھڑا کرتے ہیں ان کو کھڑا کرنا بھی نہیں چاہیے اور راج سبھا کے اوپ سبھاپتی جو بنگال کے گورنر تھے انہوں نے اس سرکار کو گرانی کے لیے کیا کیا اوپکرم نہیں کیا سب کو پتا ہے تو پردان بنتری جی کی یہ عادت ہے کہ وہ نہ صرف اپنی کیبینٹ پر بھاری پڑتے ہیں بلکہ وہ لوگ سبھا کے سپیکر کے سمبیدانی کسیت پر بھاری پڑتے ہیں اوپ راج سبھاپتی پر بھاری پڑتے ہیں اور راج سبھاپتی پر بھاری تو نہیں پڑتے ہیں لیکن جس طریقے اس انہوں نے اپنا روپ دکھایا ہے اسے سبھاپ لگتا ہے کہ ان کی نگرانی کرنا چاہتے ہیں کہ ان سے کوئی ملے نہ ایسی اس چیتی میں ایک مجھے سبھاپ سبھاپ نظر آ رہا ہے کہ اب ان کا جو شیراجہ تھا جو ان کی تصویر تھی وہ دھو بھی رو چکی اور کہ یہ کھل گئی ہیں اور اب ان کے پاس سبھا اس سامردائی کارٹ کے کچھ بھی نہیں ہے جو آگے بڑھائیں لیکن کرناٹک کی جڑتا کو میں بلکل ہی دھنیوات دینا چاہوں گا انہوں نے بڑا بھجرنگ بلی کے ایشیو پر ایک منٹ کے لئے لگا تھا کہ جیسے ہی اس میں بھجرنگ بلی کے انٹریویں کی باشیک نہیں دی ان کو لگا کہ اب یہ مردہ آ گیا ہے اب کانگریس پر بیکپ پر جائے گی لوگ لگیں گے لیکن کچھ بھی نہیں ہوا دو تین دھنے تک چلا گوڑی میڈیا میں جو ہوتا رہا ہوتا رہا میں بہت زیادہ نہیں دیکھتا کبھی کبھار میں در پڑ جاتی لیکن کچھ بھی نہیں ہوا پتہ بھی ان کو لگا گیا اور یہی پر ایک چیز اور میں بات جوڑنے چاہوں گا چناؤ آئیو ہم نے پوری نوکر میں اصل 80 سے لے کے 2013 تک میں نوکری میں رہا 79 سے 2013 تک اس نوکری میں کم سے کم 10 چناؤں ہم نے کرائے ہیں یا تو خود چناؤں کی انچارج کو روپ پہ اور نہیں تو چناؤں میں پرتبھار کی روپ پہ میں بھلکہ 36 گھر مردی پردیش و راجستان میں کی چناؤں پر آنے گیا تھا 2008 کے الیکشن میں مرد آباد میں بیتانا تھا کمانڈین پیسی تھا تو یہ تیرے کمپنی پیسی لکے گیا تھا میں یہ بتا دوں کہ کسیلی چناؤں میں اتنا کلیو چناؤں کمزور چناؤں آئیو جبکہ آدرش آچار سنگیتہ میں پہلا ہی واقعی اس بات کا ہے کہ دھارمک آدھار پہ آپ کچھ نہیں کریں گے دھارمک پرتی کوپ آپ کچھ نہیں کریں گے دھارمک نارے نہیں لگائیں گے لیکن آپ کو نوکش دی لیکن جب سنیا راندھی نے ایک سوورین شبد کہا سوورین شبد کا مطلب ہر وقتی سمپربو ہے ہم بھی سمپربو ہیں آپ بھی سمپربو ہیں ہم کسی کے انڈر میں نہیں ہم اپنی مرجید سرکار چونتے ہیں اس سوورین شبد کی بیاکتہ یہ کہ گئی وہ کرناٹک کو الگ کرنا چاہتے ہیں اس کو یقین کرے گا جاہیر ہے کہ اب یہ اپنی بیانوں سے خاص شعص پر دھو چکے ہیں اور ان کو بھی پتا ہے کہ 2014 کی تصویر صاف ہو چکی ہیں اور یہ خبر ہم سے آپ سے زیادہ آریشس کو بھی پتا ہے کیونکہ اس کا کامی ہے اس طرح کی خبریں کٹھا کرنا آگیا کاروائی کرنا تو مجھے لگتا ہے کہ کرناٹک کے جیت جنتہ کی جیت ہیں اور اس بات کے جیت ہے کہ ہم ایک سامپردائیک مردے سے حلق ہٹ کے جنتہ کے ان مردوں کے طرح آ رہے ہیں جو اس کے بہتری کے لیے ہیں روڑی روڑی شکھا سواستی مردے پیار آ رہے ہیں اور میں آپ کس لائن سے سہمیر تھوں تو تصویر صاف ہے جی تصویر صاف ہے اور اس تصویر کو اور صاف کرنے میں آج بل دیا ہے فورس فولی کہہ سکتے ہیں فورس فولی تو نہیں لیکن امانداری کے ساتھ سامنے آئی ہیں میڈیا کے سامنے آئی ہیں ویسپ بنگال کی مکہ منتری پشم بنگال کی مکہ منتری محمتہ بنر جی محمتہ بنر جی نے آج جو بات کہی ہے ساپ ساپ کی کرناٹک کے چناؤ کے بعد سے اب یہ سوچا جا سکتا ہے کہ کانگریس کے ساتھ آگے کی رن نیتیاں تیار کی جائیں اور سب سے بڑی بات یہاں انہوں نے یہ کہی ہے کہ جن دو سو سیٹوں پر کانگریس مجبوطی کے ساتھ فائٹ کرتی ہے ان دو سو سیٹوں پر کانگریس کو اکیلے لڑنے دینا چاہیے اس کے علاوہ ان راجیوں میں جہاں ہم مجبوط ہیں یعنی ویسپ بنگال کی وہ بات کر رہی ہیں جہاں دوسرے مجبوط ہیں وہاں بھی کانگریس کو ان کے لیے بھی جگہ چھوڑنی چاہیے پہلی دفعہ پہلی بار ممتہ بنر جی کھل کر کے کانگریس کے سپورٹ میں اور اگلے چناؤں میں ساتھ آنے کی بات کر رہی ہیں چھوٹی موٹی بات نہیں ہے چھوٹی موٹی گھٹنا نہیں ہے سیاسی ریاکشن کئی سارے آتے ہیں لیکن یہ ریاکشن چھوٹا موٹا نہیں ہو سکتا ہے کرناٹک چناؤں میں جیت اور جیت بھی کیا مائنے رکھتی ہے کانگریس پارٹی کی یہ جیت کیا مائنے رکھتی ہے یہ بپکشی دلوں کی باتوں سے سمجھ میں آ رہی ہے سنجے راؤت کل کہی رہے تھے کہ یہ بپکشی دلوں کی جیت ہے یہ بات نتیش کمار سے لے کر کے اکھیلے اشاد اب سب کہہ چکے ہیں الگ الگ دھنگ سے الگ الگ طرح سے اور سب سے بڑی بات ایک اور ممتہ بنرجی کے علاوہ ایک تصویر اور آئی تھی کل جو تھی کل نہیں بلکہ پرسو ایک بیان آیا تھا اور وہ تھا نوین پٹناک کا بیان انہوں نے بھی تعریف کی تھی اور انہوں نے کہا تھا کہ یہ ڈبل انجن کی سرکار کیا ہوتی ہے جو آپ بار بار ڈبل انجن ڈبل انجن کہتے ہو تو انہوں نے بھی کہنے کہیں وار کیا تھا موڈی سرکار پہ جو ہمیشہ موڈی سرکار کے پکش میں کھڑے دکھائی دیتے ہیں کیا وہ بھی من بنا رہے ہیں بہت سارے سوال ہیں اور ان سوالوں کو یعنی کی بیپکشی ایک تا یونٹی آف جو اپوزیشن ہے اس کی بات اگر ہم کریں تو کہنے کہیں تصویر اور ساپ ہوتی ہے آرنا چاہتا ہوں ڈکٹر دیپک پچپورجی آپ کے پاس اس تصویر کو تھوڑا اور ساپ کیجئے ممتابانر جی آج ہی ان کا بیان ہے اور ساپ کہہ رہی ہیں دیکھیں پانس سو تہتالیس سیٹوں میں سے دو سو سیٹوں کو تو سیدھے ابھی آج کی تاریخ میں ممتابانر جی کہہ رہے ہیں کہ کانگریس پارٹی کو سیدھا سیدھا لڑنا چاہیے چھوٹی بات نہیں ہو سکتی دیپک پچپورجی جی جی رہی ہیں جہاں تک وپکشی ایکتہ کی بات ہے ہم سب لوگ لگ بھگ اس بات کیوں کا انبان لگائے بیٹھے تھے کہ جب یہ کرناتک تک چناؤ جب آ جائے گا اور اس کے نتیجے اگر کانگریس کے پرکش میں جائیں گے تو وپکشی ایکتہ کو اور ایک طرح سے بل ملے گا اور کیون بل نہیں ملے گا اچھا تو بہت سارے وپکشی دنوں کی تھی لیکن وہ انتظار کر رہے تھے کہ کانگریس کے ساتھ ہم کتنا جا سکتے ہیں دیکھیں آپ دیکھیں کہ وہ بھی وقت تھا جب جس سوال ایسا لگا تھا کہ آپ پارٹی اس کے بعد ممتا بینر جی اکھلیش یاداؤں یہ سمبھوچہ ان کے ساتھ نہیں جائیں گے اور یہ کوئی ایک تیسرا مورچہ بھی بنا سکتے ہیں ایسا جی ایک انمان خواب لوگوں کو ایک اپرکشن تھی کہ شاید ہی ہو سکتا ہے لیکن چونکہ کاناٹا کا چلاؤں کانگریس کے پکش میں گیا ہے تو اب یہ ہو تو گیا ہے اب دیکھیں ممتا بینر جی اگر یہ کہتی ہے کہ دو سو سیٹوں پر کانگریس اکلی لڑے تو ایسا نہیں کہ دو سو کی دو سو سیٹیں جو ہیں وہ کانگریس جیت ہی جائے اس میں بہت ہی بیوہاری ہو کہ کانگریس کو آگے بڑھنا پڑے گا میرا اپنا یہ ماننا ہے اور میں ایک پکشی ایکتہ کے بارے میں کے ساتھ گڑ بندھن تو کر لیں گے لیکن کیا ویسا آپ کو فائدہ ملے گا کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ اکلے لڑتے ہیں تو آپ کو کہیں جیدہ سیٹیں ملیں اور آپ کا ووٹ پردیشت بھی بڑھے گا سیدھے سیدھے اگر دو سو سیٹ پر ممتا بینر جی کانگریس کو سمیت رکھنا چاہتی ہے تو سب جانتے ہیں کہ دو سو میں دو سو سیٹیں آپ کو حاصل نہیں ہوں گی اکلی بات تو یہ ہے جیسا کہ ایک بہت ہی سامان قسم کا بڑا مجاکیا صاحب وہاں رہا ہے کہ مہنت کرے ملگی اور انڈا کھائے فقیر تو مہنت تو کر لی ہے کانگریس نے کانگریس نے محول بنا دیا ہے بی جے پی کے خلاف اور اب جو ہے اس کےک کا اپنا اپنا حصہ لینے بہت ساری لوگ اب پہنچنا چاہتے ہیں میں کوئی میں کوئی سلاکہ نہیں ہوں کانگریس کا لیکن میرا اپنا ایک اللہ کی جب میں نقشہ نکال کے بیٹھتا ہوں بھارت کا میں وہ دیکھتا ہوں کہ جہاں بڑے راج ہیں وہاں پر پہلے سے دوسری پارٹیوں کا اتنا بڑا پر بھاو ہے آخر آپ ممتابینر جی کو خود پوچھا جائے کہ آپ پسچن بنگال میں کانگریس کے لیے کتنی سیٹیں چھوڑیں گے اکھلیش یادروں کو پوچھا جائے کہ آپ کانگریس کے لیے آپ کو بہت بیوواری پہلے سے پہلے میں کہ آپ سارے کے سارے جیتے ہیں بہت میں یہ نہیں کہتا کہ گڑ بندھن نہیں ہونا چاہیے مانت مانویتے کہ ایک ہو کے لڑنا چاہیے لیکن ورطمان پوریشتیتیو میں جو پراہوشالی ڈھنگ سے کانگریس نے جیتا ہے چناؤ اس کو اس یہ میرا بہت ویعت ماننا ہے یہ بھی آپ بیچار کرنا چاہیے کہ ایسا تو نہیں کہ گڑ بندھن کے ساتھ آپ جائیں اور آپ کو لگ بھگ اس نے ہی سیٹے ملے جتنے یا اس سے کم ملے جو آپ اکیلے لڑکے پاس سکتے ہیں تو آپ کو دیکھیں آپ کو محنت تو سب بھی نہیں کرنی پڑے گی راہول گاندھی پر اتنی زیادہ نیر بھٹا رہے گی جی آپ آوچ نہیں آری میں جوڑنا چاہتا ہوں چکہ یہ بات ویسی چل رہی ہے اور میں چاہوں گا کہ آگے بھی جو ہمارے اور بھی ساتھی ہیں اس چیز کو اور آگے بڑھائیں بہت صحیح دشاہ میں آپ اس چرچہ کو لے کے آ رہے ہیں اور کئی لوگوں کے اوپر یہ ایک ہے ایک پردہ ہے کہ ایسا ہوگا تو کیا ہوگا کانگریس اگر دو سو سیٹوں پہ ہی سیمٹ کے رہ جاتی ہے دو سو سیٹیں ہی لڑتی ہے حالانکہ ممتہ بنر جی نے ساپ ساپ کہا ہے کہ ان دو سو سیٹوں پہ کانگریس کو تو لڑنا کے لیے بلکل دینا چاہیے جہاں وہ مجبوط ہے کہہ رہے ہیں کانگریس کو دو سو سیٹوں پہ چناؤ لڑنے کا موقع ضرور دینا چاہیے ساپ ساپ کہہ رہی ہیں لیکن بات یہاں دوسری ہے آپ کانگریس کے حساب سے دیکھ رہے ہیں ویپکشی دل یہاں سرکار بنانے کی بات ہے کہ دوہزار چوبیس میں مودی یعنی بی جے پی کی سرکار کو پراست کرنے کی بات ہے یہاں بی جے پی بنام کانگریس کی بات ویپکشی نہیں کر رہے ہیں یہاں بی جے پی بنام ویپکش کی بات ہو رہی ہے تو ویسے میں الگ الگ راجیوں میں تمیلناڈو میں آپ کیا دیکھیں گے کیا تمیلناڈو میں ڈی ایم کے اپنے سے زیادہ سیٹ دے گی کانگریس کو اور ویسی ہی اگر پرستیتیاں آتی ہیں بیہار کی تو بیہار میں کیا آر جے ڈی اپنے سے زیادہ سیٹ کانگریس کو دے گی ایسے بھی سوال ہیں کئی سارے سوال ہیں جس پہ الگ سے ہم چٹچا کریں گے تو تھوڑا سمیں جوڑنا چاہ رہا تھا پلیج اپنی بات رکھیے جی جی تو میرا یہی کہنا ہے کہ آپ کو پھر سے ایک بات دیکھیں میں خود وہ ویفتی تھا 2015 میں ایک عرون شوری نے بھاشن دیا تھا اور وہ نے کہا تبھی سب کو پتا چل جاتا ہے کہ موڈی کی اگر سرکار بن گئی ہے موڈی جیسا ویفتی پڑھان منتی بنا ہے تو اگلے پاس تانوں میں 2011 کا جیتیں گے تو کوئی نہیں جانتا تھا کہ دیش کی گتی کیا ہونے والی ہے ایک تر سے نیرنکوش شاسن پرڑالی جو ہے وہ اس دیش میں لاغو ہو جائے گی تب عرون شوری نے چارکر میں یہ کہا تھا کہ جب تک ایک کے خلاف ایک امیدوار کھڑا نہیں ہوگا تب تک جنتہ پارٹی کو ہرانا بہت مشکل ہوگا یہ ان کے دیمار میں انہوں نے اپنی اپنی ایڈنٹیٹیو کو ختم کر دیا تھا ایک نئی پارٹی بنائی تھی یہ ہمیں کھا رکھنا ہوگا ابھی جو ہے ابھی بھی جو اپنے پہچان کو لے کے تو ابھی بھی بھی بھاجیت ہیں ایسا تو ہے نہیں کہ ایک کوئی نیا پڑھ بننے جا رہا ہے جس میں سب لوگ ملین ہو جائے ایسا بلکل نہیں ہوگا بلکہ اتنی ساری پارٹیوں کے لیے کاؤنگریس کو محلت کرنی پڑے گی بلکہ کاؤنگریس کی اوپر نیر بھارتا ہے ایسے بڑھ جائے گی کہ جیسے ہم اپنے کلپ میں سوسائٹی میں آپ کوئی رائے دیجئے تو وہ کام کرنے کی جمعیداری آپ کی ہی ہو جائے گی اب یہ کاؤنگریس کا سارا سمجھ جو ہے ویسا ہی برباد ہوگا جیسے جارس فرنانڈیس کبھی ممتاب اینرڈیو کو بنانے میں لگ رہتے تھے کبھی سمتا پارٹی کو بنانے میں لگ رہتے تھے کبھی جائے کو بنانے میں لگ رہتے تھے کبھی کسی کو کاؤنگریس کی ساری شمسہ ساری اوڑیا سارا سمجھ جو ہے یہ لوگوں کو جو رطوب میں لگے تھے کیونکہ ہم سب جانتے ہیں کہ ان ویپاکشی دلوں کی پرویٹی کیا ہے ان کی پرویٹی یہ ہے کہ ہم ادھیک سے ادھیک حصہ لے لیں ادھیک سے ادھیک سفلتا پائے اور کاؤنگریس کے ساتھ لیکن کاؤنگریس کے وہ آشنکیت بھی رہیں گے کہیں ایسا تو نہیں کہ کاؤنگریس کو ہم نے زیادہ سیٹیں اپنے چھتر میں دی اپنے پردیش میں دی تو ایسا تو نہیں کہ دیرے دیرے ہمیں ہی کھا جائیں یہ ہر پردیش ہر پردیشک پارٹی کو یہ خطرہ تو رہتا ہی رہتا ہے اس میں کوئی بڑی بات بھی نہیں ہے تو یہ ایک میں ویچار دے رہا ہوں کہ بھائی یہ بھی دیشتی کون سے بھی دیکھنا چاہیے کہ کاؤنگریس اگر اکیلے لڑتی ہے مان لیجیے پتہ نہیں کیا ہونے جا رہا لیکن ایک اگر سارے اسٹیٹوں پر لڑتی ہے اکیلی تو کیا ہوگا نشطی ترچے ابھی کی اسٹیٹی میں تو وہ اپنے خلاف جتنے بھی امیدوان ہے چاہے وہ ایک کے خلاف ایک کا چورا ہو چاہے ایک کے خلاف دو کا ہو ایک کے خلاف جب آپ ان کے ساتھ گڑ بندن کریں گے تو ان میں سے کسی لوگ بھروسے من ہے یہ بھی دیکھتا پڑے گا ان میں سے کوئی بھروسہ نہیں کہ کچھ چیٹے پانے کے بعد یہ دیل کرنے شروع کر دے بی جے پی کے ساتھ اور بی جے پی کا آپریشن لوٹس جو ہے وہ ہماری رادنیتی کا ایک ستھائی بھاو بن چکا ہے جب تک بھارتی جنتہ پارٹی کے پاس نوڑ بندی کے وقت کے بٹورے ہوئے پیسے ہیں کب تک آپ جان لیجیے کہ جب ہی پکشی دلوں کو خطرہ بنا ہوا ہے اگلی کہوں سے سرکار ٹھوٹ سکتی ہے اس کا کوئی بھروسہ نہیں ہے تو یہ بھی ایک یہ ہے دوسری بات جو ایک خسویر میں دو میٹ اور لنگا راج ہوگی آپ سے کرپیا انومنتی دیجے مجھے جو جی جو خسویر صاف اس معاملے میں بھی ہو رہی ہے کہ جیسے OBC ہم نے بات کی انسوچی جاتی کی بات کی انسوچی جن جاتیوں کی بات کی تو اس کا سب سے ریلیمنٹ اگر اس چیز کو اینالائز کرنے کا جو اسٹیٹ ہو سکتا ہے وہ چھتیزگر ہے چھتیزگر میں آپ دیکھیں کہ ایک کل 29 انسوچی جن جاتی کی سٹیٹیں ہیں جسے سے 25 کاؤگریس کے پاس ہے ایسے ہی انسوچی جاتی شرین کار 10 سٹیٹیں ہیں 10 میں سے 8 کاؤگریس کے پاس آئے اور OBC کا پربھاو جو ہے چھتیزگر میں دیپک جی ڈسکنیکٹ ہو گئے ہیں سیدھا آنا چاہتا ہوں املیندو جی املیندو جی ایک بات یہاں پہ ساف جو نظر آ رہی ہے اور جو میں دیپک جی کو کہنا بھی چاہ رہا تھا کہ ابھی ایک کرناٹک کے جیت کے بعد کاؤگریس کو محمدہ بھنر جی نہ صرف ان کے ساتھ کاؤگریس کے ساتھ آنے کے لیے تیار ہیں بلکہ دو سو سیٹیں دینے کے لیے بھی تیار ہو گئی ہیں تو ابھی پانچ راجیوں میں چناؤ بھی اور ہونا ہے تو یہ دو سو جو ہیں ہو سکتا ہے کہ تین سو پہ چلے جائیں تو اس لیے وہ پریشان ہونے کہ یہاں ضرورت نہیں ہے لیکن یہاں سمجھنے کی ضرورت ضرور ہے کہ دوہزار چوبیس کی تصبیر جو ساف ہو رہی ہے اور اس میں سیاسی پارٹیا سیاسی دل کس ڈھنگ سے چناؤ لڑیں گے یہ تو ان کا کام ہے ہمارا کام ہے سمکشہ کرنا ہم سمکشہ کر رہے ہیں اور سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ کیا سچ موچ جو جاتی سمکرن ہے اور جو ریجلٹ سامنے ہے اس کے آدھار پہ کیسے جو دوسرے دل کے نیتہ ہیں ان کا جھکاؤ اب کانگریس کی طرف بڑھ رہا ہے کیسے بی جے پی اور حملہور ہے اپنے ایک ٹول کٹ جو ٹول کٹ ہے وہ ہے پٹھو میڈیا کا اس کے ذریعے تو اس ٹول کٹ کے ذریعے کیسے وہ آگے بڑھ رہا ہے بی جے پی بڑھ رہی ہے یہ تمام چیزوں کا وشلیشن کرنا ہمارا کام ہے جس پہ ہم وشلیشن کرنا جب آپ کے پاس آنا چاہتا ہوں دیپک جی آپ کی آواز کٹ گئی تھی لیکن موروڑ لیس آپ جو بات کہہ رہے تھے وہ تمام باتیں آگی گئی ہیں جی جی بس یہاں بار بار جاری ہے یہ سمجھتا ہے میرا ایک کہنا تھا کہ الگ الگ ورگ ہیں ان کے پاس کامیڈس کے پاس ایک بہت اچھا موڈل ہے ان سب کو نجھانے کا تین اور ورگ ہیں جس میں سے مہلا ہے یوہا ہے اور دلیت ہیں ان کو بھی آپ دیکھیں کہ کرمشا پریانکا گاندھی راحل گاندھی اور ملکارجن کھڑگی بھی ان کو ساتھ سکتے ہیں اس لحاظ سے بھی تصویر ساتھ ہوتی ہے کہ جو بہت سارے ووٹس گروپ ہیں جو سٹیکھولڈر سین لوگکنٹر کے ان کو بھی سادھنے کی طاقت جو ہے انہیں رجھانے کی آپ کے پاس کھچنے کی طاقت کامیڈس کو آج مل گئی ہے اس لحاظ سے تصویر اور ساتھ ہوتی جاری راجیوٹی کامیڈس کے پکش میں جی آملندو پاد ہے جی آنمیوٹ کیجئے جی دو آیار چوبیس کی تصویر ساف ہو رہی ہے اس میں کوئی دو آئے نہیں ہے اور بلکل ایک دم کسٹل کلیر جیسے کہتے ہیں وہ ہوتی جا رہی ہے ممتہ بانر جی کا اتنا پریم بھاو جو ہے وہ اپنت جو ہے وہ اچانک نہیں مطلب اجانک جو اپجا ہے اس کے پیشے ان کی کوئی سہردتا نہیں ہے وہ دیکھ رہی ہے کہ کس طریقے سے کانگریس نے کرناٹک کا چناؤر جیتا ہے ستیاں بن سکتی ہیں تو بے حال یہ ابھی تو چلے گا چونکہ ہر راجتک دل اپنے سوافت پہلے دیکھنا ہے جائسی بات ہے اور باتیں کتنی بھی کیا ہے دیش ہتکی اور بھالتی یلتا پاکی کو ہٹانا ہے یہ سب لیکن سب کے اپنے اپنے ندھی سوافت جو ہیں کی کس طریقے سے ہم کو ستا میں جاڈا شیئر ملے وہ رہتا ہے وہ جائسی بات ہے کہ چونکہ راجتک دل ہیں راجتی کر رہے ہیں ستا میں آنے کے لیے کر رہے ہیں بھائیان کرنے کے لیے نہیں کر رہے ہیں اور کرنا چاک چناؤ سے پہلے بھی میں نے کہا تھا کہ دیکھئے اس سمائے لائن تو ایک دم اس پرشت ہے کہ مورچے دو ہی ہیں ایک بھارتی جنتا پاکی کا ہے دوسرا بھارتی جنتا پاکی کے ویروت کا مورچہ ہے لیکن یہ مورچہ پورے دیشوار میں ایک روپ ہوگا ایسا نہیں کہہ سکتے اس لیے نہیں کہہ سکتے کہ الگ الگ راجتوں میں الگ لوگوں کی بھارتی جنتا پاکی کے ساتھ لڑائی ہوگی اب کینل ہو تو کینل میں بھارتی انتبہائی کی کہی ہی نہیں اب کینل میں تو لڑائی مخلوقہ کانگریس پر نیچے تو اسی طریقے سے اب پنجابھ میں لڑائی آپ اور کانگریس پر ہی نہیں ہوگی ہاں آج ہوگی تو ایک دوسیق پہ کہیں کہیں کچھ ہوگا تھوڑا بہت اس کا اثر ہوگا لیکن نہیں ہوگی جنتا میرا تو اسی طریقے سے 103 نمissions بنے گاہ جنتا بنے SUR وہ اس آدھار پر تو بنے گا کہ بھارتی جنتہ پاچی جناب مورچہ بننا ہے لیکن اس کا کوئی اکھل بھارتی شروع مجھے لگتا ہے کہ نہیں ہوگا اور کانگریس پر بیچار کرے گی جو اندوے بخشیدل ہیں اس پر بیچار کریں گے اب مان لیجئے کہ تجھ بندل میں مائی آواتی جی آتی ہیں مان لیجئے حالانکہ وہ آئیں گی نہیں لیکن اگر وہ آتی ہے تو وہ آ کے کیا کریں گی وہ مانگیں گے آٹھ سیٹے ہم کو چاہیے مہدر پردیش میں دس سیٹے چاہیے ہم کو راجستان میں چار سیٹے چاہیے ہم کو ہریارہ میں دس سیٹے چاہیے ہم کو کرنہ چک میں تو دیر سو سیٹے تو مائی آواتی جی جی کو اکیلے چاہیے کانگریس کانو لے گی تو یہ بیابارک سنکٹ جو ہے اس گچواندن کے ہوں گے اس لیے جو ہے دیپک جی کی بات جو وہ کانگریس کے لیاس کانگریس کے لیے اچھی ہو سکتی ہے لیکن یہ ایک روم نیتک طور پر بھی اچھی بات ہے مجھے لگتا ہے کہ کانگریس کا سفل گچواندن ہوگا بیہار میں ہوگا مہاراش میں سفل گچواندن ہوگا چونکہ بیہار میں کانگریس کا اس کے کم ہے اور دوسری بات جو راجی بی بات ہوتی ہے کہ کانگریس کے ساتھ گچواندن کر کے جو پخشیلات تک لڑتے رہے جہاں کہیں بھی اور جب ہارتے ہیں تو کیا کہتے ہیں کہ کانگریس سے ہم نے گچواندن کر لیا تھا اس لیے ہار گئے تھے اکھلیش یادہ ان میں سب سے آگے ہیں کہ ہم نے کانگریس سے گچواندن کر لیا تھا اس لیے ہار گئے تھے تو یہ ساری چیزیں ہی جو دیکھنے کی چیزیں ہوگی لیکن کل ملا کے ایک چیز تو اس پرش ہے کہ بھارتی انتہ پائکے خلاب گچواندن بنیں گے راج جی اس طرح پر مجھے لفتا ہے کہ ان کی دیکھتے ہیں چیزیں ہوا شکریہ اکلیش یادہ پہ ساتھ ہوگا نشطرہ پہ ہوگا بڑا بڑا اس کے ایک انکائی ہے آج بری رائی بھارتی انتہ پائکی چیدھی سواری باڑی بھاڑی ستواری ستواری پردش میں کانگریس کی وجہ کیا ستھان ملتا ہے وہ الگ دیکھنے والی چیز ہوگی لیکن میں جفتا ہے کہ پششی میں اکتے ہیں کہ پوراپ کے چیتروں میں کونگرس کی اچھی پکل بہت سکتی ہے کہ کونگرس یہاں پر دھیان دے دکتہ دیا ہے کہ کونگرس نے بہت سا راجیوں کو جو ہے وہ دوسروں کے حوالے چھوڑی دیا ہے بلکھل مثلا جیسے سو تیلہ بچہ ہوتا ہے تو سو تیلہ بیوار ایک طریقے سے کونگرس نے شروع کر دیا ہے اب اتتا پنیش یونی راجیوں کو شامل ہے تو وہ الگ کی مصلاح ہے کونگرسی اپنی اندونی کیا ہوتی ہے بلکہ میرا اپنا سوچنا یہ ہے کہ کونگرسی کیسے ستر پر ایک سا نہیں ہوگا جگہ جگہ ڈالہ لگ راجی میں اتتی ہے جگہ طریقے کی بلندن ہوں گے تم الاجو میں سرو پر ہوگا تم الاجو میں وامبانتی تلویجو کیسے رجیوں میں ہوں گے تم الاجو میں نغرم پانتی تلویجوں میں ہوں گے دی ایم کیسے گڑھن جنگرس میں ڈی چوڑن دن میں ہوگی اسی طریقے سے بیہار میں باباتی تل ہوں گے ہے جو آپ نے جاتی بات کی مجھے لگتا ہے کہ بھارتی جنتا پارکی نے جو ایک موڈل بنایا ہوا تھا کہ جو بڑی جاتیاں ہیں ان کے خلاف چھوٹی جاتیوں کو ایک نفرت پہل خیلاؤ وہ اس کا جو کرنا چک سے بھی فیل ہوتا ہوا دکھائی پڑا ہے تو بھارتی جنتا پارکی کا یہ جو ہے اس کو جو ہے شکست ملنے والی ہے اور جو جاتیوں کے آدھار پر مجھے لگتا ہے اس میں بھارتی جنتا پارکی انسان ہو رہا ہے اس لیے آپ نے بات کہی کہ وہ جو ٹولکٹ تیار ہوئی ہے میڈیا کے جب یہ اب اس میں کبھی بھارتی جنتا پارکی نے کوئی یہ سبق نہیں لیا ہے کہ اب اس کو جنتا کے عددوں پر بات کرنی چاہیے اور جو پیروڈی اور دھرم پیروڈی اور بھارت پیروڈی رینڈا ہے اس پہ کام نہیں کرنا چاہیے ابھی بھی جل اسی راستے پر اب دیکھئے دکھانے کے دات اور کھانے کے دات الگ الگ ہوتے ہیں ہاتھی کہ آپ سب کو پتہ ہی ہے اب دکھانے کے دات بڑے اچھے لگتے ہیں اور وہی دکھایا جا رہا ہے پچھلے نو دس سالوں سے ہم دیکھی رہے ہیں سمٹتے سمٹتے آپ چھے راجوں میں آگے چھے میں سے تین راج پروتر کے ہیں اور ایک راج جو ہے چھینی ہوئی سرکار ہے تو آپ کے پاس بچے کتنے دو راج دو میں سے ایک اتر پردیش دوسرا اترہ کھنڈ انہی دو راج میں آپ کو اپنے دم پر سرکار آپ کی چل رہی ہے اس کے بعد بھی تو ہم یہاں چیڑ پھار کریں یا سمکشہ کریں کوئی مطلب نہیں ہے املیندو جی سیدھا سیمپل سی بات ہے کہ ہم اور آپ اگر سمجھ رہے ہیں تو اس دیش میں بہت بدھیمان ہم سے بھی زیادہ اور آپ سے بھی زیادہ بدھیمان لوگ ہیں اور ساری باتوں کو بہت اچھی طرح سے سمجھ رہے ہیں اور یہی کارن ہے کہ ریجلٹ کرنا ٹک کا کچھ اور آیا ہے اگر سمجھدار لوگ نہیں ہوتے اسی پرتیشت اگر وہاں ہندو ہیں اور ہندووں نے اگر ووٹ نہیں دیا ہوتا آہ کانگریس کو تو کیا لگتا ہے کانگریس جیت کے آتی کانگریس کو ایک سو پہتیس سیٹیں ملتی دھوا دھوا دھار آہ آہ بیٹنگ کرتے ہوئے کانگریس دکھائی دیتی تو اس لیے سمجھدار ہے یہاں کی جنتہ سب سمجھ رہی ہے اور ہم تھوڑا سا مجھے ایسا لگا کہ ہم آہ دیپک جی کی باتوں سے بھی اور آپ کی باتوں سے بھی تھوڑا ہم بھٹک گئے اس چرچہ میں آہ اتنا ڈیپلی جانی کی ضرورت نہیں تھی جتنا ڈیپلی آپ دونوں چلے گئے آہ آہ ویپکشی دلوں کے گھٹ بندھن پہ ہم ابھی چرچہ نہیں کر رہے ہیں مکھے روپ سے جو بات آئی ہے کی ویپکشی دل میں سے اور سب سے بڑا ایک دل ہے ایک بڑا نیتا ہے ممتہ بنر جی جو کبھی اس پالے میں رہی کبھی اس اور وہ آج کرناٹک کے اس پر دو دو بیان آپ لوگوں کے بیچ رکھنا چاہتا ہوں بہت ایمپورٹنٹ بیان ہے ایک بیان ہے ممتہ بنر جی کا ہی اور اس پر پرتکریہ ہے آہ 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 عدھیر رنجنت چودری کا یہ دونوں ایمپورٹنٹ ہے دونوں رکھنا چاہتا ہوں پھر آنا چاہتا ہوں آپ سب کے پاس سب سے پہلے آہ آہ پروفیسر عکل سوامی جی کے پاس میں ممتہ بنر جی کا کہنا جہاں بھی کوئی کشیتریہ راجنیتیق دل مجبوط ہے وہاں بھاجپا نہیں لڑ سکتی جو دل کسی کشیتر وشیش میں مجبوط ہیں انہیں مل کر لڑنا چاہیے میں کرناٹک میں کانگریس کا سمرتھن کر رہی ہوں لیکن اسے بنگال میں میرے خلاف نہیں لڑنا چاہیے اس کے معنی ہیں بتاتا ہوں آپ سب اچھے سمجھ رہے ہوں گے دوسرا ہے جو ادھیر رنجن چودری نے اس پر پرتکریہ دی ہے ان کی پرتکریہ یہ ہے کہ کرناٹک کے چناؤں سے پہلے ممتاب انرجی نے کبھی کہا ہے سوال کر رہے ہیں کہ کرناٹک کے چناؤں سے پہلے ممتاب انرجی نے کبھی کہا ہے کہ بھاجپا کو ہرانے کے لیے کانگریس کو ووٹ دو کبھی کہا کیا ایک بات دوسری بات آج کانگریس کی جیت کے بعد ممتاب انرجی کو لگنے لگا کہ بینا کانگریس بنگال میں ان کا آگے بڑھنا مشکل ہے کیونکہ بنگال میں کانگریس پارٹی کی پکڑ بڑھتی جا رہی ہے اب یہاں یہ ادھیر رنجن چودری ہے ادھیر رنجن چودری صاحب اور یہاں سب سے جو اتصاح بردھن ہے یہ ہے کہ ہم اس بات کو بلکل کھل کے اس منچ پہ پہلے بھی کہے چکے ہیں علپ سنکھیکوں کا بوٹ جو ہے وہ انٹیکٹ ہوا ہے ایک جوٹ علپ سنکھیک مسلم خاص کر وہ ایک جوٹ ہوئے ہیں اور کانگریس کے پکش میں بوٹ انہوں نے کیا ہے ایک یہ تتھے ہم لوگوں نے آپ کے سامنے پہلے بھی رکھا دوسرا تتھے اس میں جو آج ہم آپ سب کے سامنے رکھ رہے تھے وہ یہ تھا کہ SC اور ST یہ دونوں شیڈول ٹرائب شیڈول کاسٹ یعنی انسوچیت جاتی انسوچیت ج بن جاتی یہ دونوں بھی یونائٹ ہوئے ہیں اور میکسیموم ووٹ کانگریس کے پکش میں گئے ہیں جب علپ سنکھیک SC اور ST یہ تینوں یونائٹ ہو جائیں اور وہ بھی کانگریس کے پکش میں یونائٹ ہو جائیں تو پھر تصویر کیا بنے گی کیا یہ ڈرانے والی تصویر اکھلیش یادب کے لیے ممتاب انرجی کے لیے مایہ وطی کے لیے یا ایسے تمام نتاؤں کے لیے نہیں ہے یہ ہے یہ تصویر ڈرانے والی ہے اور جب یہ ڈریں گے تو خود آئیں گے آ رہے ہیں آج بول رہے ہیں تو یہ ایک صاف ہو رہی ہے تصویر دوزار چوبیس کی تصویر اس لیے تھوڑی در پہلے جو میں اپنی بات رکھ رہا تھا کہ آنے والے جو نو راجیوں میں چناؤں ہیں پانچ راج تتکال اس کے بعد چار راجی اور نو راجیوں کے جو چناؤں ہیں ان راجیوں کے چناؤں کے بعد اور بھی تصویر صاف ہو جائے گی کلیر ہو جائے گی کیونکہ اس میں کئی راجیوں میں کانگریس جیتنے جا رہی ہے صاف کانگریس کی جیت دکھائی دے رہی ہے اب ذرا آتے ہیں تصویر صاف اور اس پہ چرچہ کو آگے بڑھاتے ہیں اور اسی چرچہ کو بہت دیر سے بہت دھیان پروفیسر اکھل سوامی جی سن رہے ہیں اس پوری چرچہ کو سوامی جی آپ اپنی بات پلیز رکھئے جو بات میں رکھ رہا تھا جو بات دیپک جی رکھ رہے تھے املیندو جی رکھ رہے تھے اس بات کو آگے بڑھائیے پلیز دیکھے راجی جی جو سنیل جی نے کہا کہ آپ کے کارکرم کو تیرے تاریخ کو قریب پچاس لاکھ لوگوں نے دیکھا تو میں اس سمیں سوچ رہا تھا کہ سادھک میں اور تپسوی میں کیا انتر ہوتا ہے انہوں نے کچھ نام لیے ہم لوگ ہیں سادھک اُس دن ہم دو گھنٹے ڈھائی گھنٹے تین گھنٹے بیٹھے اُس سمیں میرے پریوار میں قریب آت دس لوگ بیٹھ کے ٹی وی دیکھ رہے تھے سبہ سے شام تک ہم نے دیکھا کہ راجیو رنجن تپسوی کی طرح بیٹھے تھے اور میں نے آپ کے کمنٹ باکس میں کمنٹ بھی کیا کہ راجیو جی آج آپ تپسوی دیکھ رہے ہیں سبہ چھے رات کو نو بجے تک آپ ایک منٹ نہیں ہلتے ارے ہم لوگ تو چھوٹے آدھک تھے آئے دو گھنٹے ڈھائی گھنٹے بیٹھ کے چلے گئے اب دوسرے ترتے پہ آتے ہیں سبہ سے واتس اپ پہ میں بھکتوں کو ایک چیز کا جواب دے رہا ہوں ان کا ایک پرپنچ چل رہا ہے وہ کہہ رہے ہیں کیونکہ ایک مشت ووٹ مسلمانوں نے کانگریس کو دیا اس نے کانانٹ میں کانگریس جیت گئی تو میں نے ان سے پوچھا پہلے تو اپنی ڈگری مجھے کرو اور اپنے میس کے ٹیچر کی ڈگری مجھے واتس اپ کرو تو میں چیک کروں گا تم لوگوں نے میس کتنی پڑھئی ہے بارے پرسنٹ اگر مسلمان ہیں اور اٹھاسے اٹھاری پرسنٹ وہاں پہ ہندو ہیں مال لیجے امیجن کرتے ہیں اور سارے مسلمانوں نے کانگریس کو ووٹ دے دیا بارے پرسنٹ کانگریس ملا ہے تیرالیس پرسنٹ بارے پرسنٹ اس میں گھٹا دیجئے کتنے بچے 31-32 پرسنٹ بی جے پی کو ووٹ کتنا ملا ہے 35 پرسنٹ تو اس کا مطلب ہے 31 پرسنٹ اگر آپ کو 35 پرسنٹ ملا 88 پرسنٹ میں سے اس کا مطلب یہ ہے کہ جتنے ہندووں کے ووٹ ملے اتنے ہی ووٹ جو ہے ہندووں کے کانگریس کو ملے اگر مسلمانوں کا ایک بھی ووٹ جی ڈی ایس کو بھی نہیں ملا اور بی جے پی کو نہیں ملا اس کا مطلب دیکھئے ہندووں کا جو میں بہت دن سے آپ کے کاریکرام میں راجیب جی کہہ رہا ہوں ہندو دو پرکار کے ہیں ایک ہے اصلی ہندو جو صحیح میں ہندو ہیں اور ایک ہے ڈھونگی اور فرجی ہندو تو یہ پتا چلا کہ کاناٹکہ کے اندر جتنے اصلی ہندو ہیں اتنے ہی فرجی ہندو ہیں اور جو باقی دھرم نرپیشتا کو اور دیش کی ایکتا گھنڈتا کو مانتے ہیں لوگ کانگریس کے ساتھ آئے اس لئے کانگریس جیت گئی مجھے لگتا ہے کہ جو تیتیس پرسنٹ ہندو جو اصلی ہندو ہیں ان کی سنخیہ لگاتار بڑھتی جائے گی اور جو یہ فرجی ڈھونگی ہندو ہیں ان کی تیتیس پرتیشت سنخیہ گھٹتی جائے گی اس لئے دوہزار چوبیس کا جو سندیش ہے بلکہ سپشت ہے راجیب جی یہ ہندو چالیس پرسنٹ کانگریس کو ووٹ دیں گے پندرے پرسنٹ جو سنخیہ کے وہ ووٹ دیں گے دوہزار چوبیس میں کانگریس کی جو ووٹوں کی سنخیہ ہے پچاس پرتیشت سے اوپر ہوگی اور پچیس چھبیس پرسنٹ جو فرجی اور ڈھونگی ہندو ہیں وہ بی جی پی کے ووٹ دیں گے اسی لئے میں فورکاسٹ کر رہا ہوں دوہزار چوبیس کے الیکشن میں کانگریس کو چار سو سیٹ سے اوپر راجیب جی ملیں گی چار سو سیٹ جی آپ پہلے بھی کہہ رہے تھے راجیب گاندھی کی یاد آپ دلا رہے تھے انیس سو چوراسی کی یاد دلا رہے ہیں پھر سے اور یہ بات آپ پہلے بھی کہہ چکے ہیں خیر آنا چاہتا ہوں پروفیسر روی کان جی آپ کے پاس پروفیسر روی کان جی یہ چرچہ بلکل مایکرو لیبل پر جا چکی ہے جرہاں مایکرو سے ہم باہر نکلنا چاہتے ہیں اور جرہاں ترٹیکل اس پہ آنا چاہتے ہیں کہ ان تصویروں میں ویپکشی ایک تھا اور کرناٹک کا چناؤ اور اس میں علپسنکھیک OBC OBC کو بھی ہم رکھیں گے OBC جنگرنا اور جس کو آپ یاد کیجئے کہ اسی کرناٹک میں راہل گاندھی نے ایک نعرہ دیا تھا جس کی جتنی حصے داری اس کو اتنا حق اور یہ نعرہ کہیں نہ کہیں اتحاس کی طرف ہم لوگوں کو لے کے گیا تھا جب راہل گاندھی نے یہ نعرہ رکھا تھا اور یہیں سے شروعات ہوئی تھی کہیں نہ کہیں الگ الگ پارٹ میں ووٹرز کو لبھانے کی جرہاں اور سمجھنا چاہوں گا آپ کے ذریعے کہ 2024 آتے آتے کیا یہ نعرہ اور بلند ہوتے ہوئے ہم دیکھ رہے ہیں کیونکہ کرناٹک کی تصویر صاف ہی نہیں کرناٹک کا جو ریجلٹ ہے اس کا آپریشن اگر کیجئے تو بہت سارے ایسے آکڑے آ رہے ہیں جو آنے والے سمیں میں کانگریس کے لیے بہت فائدے مند ثابت ہونے والے ہیں اور خاص کر مدھے پردیش چھینی ہوئی سرکار جہاں ہے کیونکہ کرناٹک میں چھینی ہوئی سرکار تھی وہاں سے کانگریس نے واپس لے لی اب مدھے پردیش میں بھی چھینی ہوئی سرکار ہے کیا وہاں سے بھی واپس اور وہاں بھی کہیں نہ کہیں یہ تمام جاتی گت جو گناہ بھاگ جو ہے سیاسی گناہ بھاگ جس میں جاتی آدھاریت گناہ بھاگ وہ بلکل پھٹ بیٹھتا ہوا دکھائی دیتا ہے کرناٹک اور مدھے پردیش فرق صرف اتنا ہے کہ کرناٹک جو ہے کنر بھاشی ہے اور مدھے پردیش ہندی بھاشی بس فرق کتنے ہی ہے مدھے پردیش میں نویڈا کے میڈیا کا جیادہ پرحاؤ ہے کیونکہ نویڈا کا میڈیا ہندی بھاشی ہے اور وہ ہندی کے لوگ وہاں ہیں تو سن لیتے ہیں اور تھوڑا بہیک جاتے ہیں کرناٹک میں ایسا نہیں ہے وہ سنتے ہی نہیں ہے کرناٹک کے لوگ بہت اچھے ہیں وہ بولتے ہیں اس کو بند رکھو نویڈا والوں کو دیکھیں راجو جی جو کرناٹک کے چناؤں سے آنے والے بھوشک کے جو تصبیر ہم کو دکھائی دے رہی ہے اس میں جاہر طور پر میں سٹالین کے اس واقع کا پریوک کروں گا کہ بھاجہ پا کے سناتن کے سامنے ساماجک نیائی کی لڑائی ہوگی یہ سناتن منام ساماجک نیائی کی راجنیتی ہوگئی اور ساماجک نیائی کی جی راجنیتی کی جب ہم بات کرتے ہیں تو اس میں الپسنکھیت اس میں ڈلت اس میں آدیباسی اس میں پچھڑا یہ تمام سمودائے جو بنچت رہے ہیں اور جو آج بھی ہاشیے پر ہیں کہیں ان کی آواز کو بلند کرنا اور ان کے لیے نیتیاں نردھارت ہوں اسی لیے ساماجک نیائی کی راجنیتی کا کینڈری بندو اس سمائے ہے جاتیگت جنگڑنا کا سوال نتیش کمار سے لے کر کے اور راحل گاندھی تک اس بات کو کہہ چکے ہیں مد پردیش میں انہوں نے ایک سنگٹھن سے جو OBC لوگوں کا سنگٹھن تھا اس سے مل کر کے اس بات کو کہا تھا اور یہ راحل گاندھی ہی کہہ سکتے ہیں کہ جو 2011 میں جنگڑنا ہوئی تھی اور اس میں ہم نے جو جاتیگت جنگڑنا کرائی تھی وہ حالانکہ دوسرے منطرالہ کے جریعے ہوئی تھی اس کے آنکھنے جاری نہیں ہو سکے اور یہ ہم سے بھول ہوئی ہے یہ بات کوئی اور نہیں کر سکتا اور انہوں نے وعدہ کیا کہ ہم آنے والے وقت میں جاتیگہ جنگڑنا کرائیں گے اور اس لیے کرائیں گے کہ سپریم کورٹ ایک بار نہیں مجھے لگتا ہے کم سے کم دسیوں بار اس بات کو کہہ چکا ہے کہ کوئی بھی ڈیسیجن لیتے سمائے کوئی بھی نیٹی بناتے سمائے یہ ضروری ہے کہ جاتیگہ کے آنکڑیں ہمارے پاس ہوں راجنات سنگھ نے پارلیمنٹ میں لوگ سبح چناؤں کے پہلے یہ وعدہ کیا تھا کہ ہم جاتیگہ جنگڑنا کرائیں گے لیکن بی جے پی مکر گئی کیا وضائے ہیں کیا ڈر ہے مول ڈر یہ ہے کہ کہیں جاتی پر آ کر کے راجناتی اٹک گئی تو ہندوت کے گوبارے کی ہوا نکل جائے کیونکہ جو ہندوت کا گوبارہ پھولایا گیا ہے وہ جھوٹا اور چھجم کے آدھار پر لوگوں میں نفرت پیدا کر کے لوگوں کو ہنسک بنا کر کے وہ جیسے ہی جاتی کا سوال آئے گا سماجک نیائے کا سوال آئے گا وہ اپنے آپ سماتھ ہو جائے گا اور اتر بھارت میں جہاں آپ کہہ رہے ہیں نویڈا چینل نویڈا چینل یہ تمہیں جانتا ہوں کہ وہ جاتی ہے جنگڑنا کے سوال کو یا سماجک نیائے کے ایشو کو نہیں اٹھائیں گے لیکن جب وہ پولٹیکل ڈسکورس میں آئے گا اور جب وہ ڈسکورس ہو گئے کہ اس کی انگوز اتر بھارت میں ہے اور اتر بھارت کتنا ہندوستوں کے لیے جانا جاتا ہے اس سے زیادہ وہ جاتیوں کی اسمتہ کے لیے جانا جاتا ہے وہ آستھابادی ہے اس لیے وہ رام کو بھی مانتا ہے وہ بجرنگ بلی کو بھی مانتا ہے لیکن جاتیوں کی اسمتہ کی بھی راجنیتی اسی اتر بھارت میں ہے اور وہ آپ دور یاد کریں جب مسجد کا بدوانس ہوا تھا مسجد اب توڑی گئی تھی اس کے بعد بھی اتر پردیش میں کانشنام اور ملیم سنگھ نے مل کر کے بی جے پی کچھ نہ ہوہر آیا تھا سرکار بنائی تھی تو یہ یہ جو ہندی بھاہشی چھتر ہیں وہ اس پاتھ نہیں اس لیے وہ ان کی سب سے بڑی کھنٹہ میں ہے کہ سامج ایک نیائے کا سوال سامنے نہ آ جائے جاتی ہے اسمتہ ہیں سامنے نہ آ جائیں جو خاص کر کے ہاشیہ کی جاتیوں کی اسمتہ ہیں اسی لیے بی جے پی اس مدے کو نہیں چھوڑنا چاہتی ہے اور مہامانوں کا تو حال یہ ہے کرونا کا بہانہ لے کر کے پہلے انہوں نے دسمبر تک کیلئے کہا کہ ہم ملتوی کرنا جنگرنا ابھی نہیں ہو سکتی اب دسمبر کے باہد جنبری نکل گئی فروری اب تو ہم لوگ مائی میں آ گئے کہاں کرونا ہے آپ جنگرنا ہی نہیں کریں گے ہاں اس میں آپ اپنا کرتیمان بنا رہے ہیں کہ چین سے آگے نکل گئے اس میں میں نے کہا تھا کہ خود موڈی جی کا کوئی یوگدان نہیں ہم لوگوں کا اپنا اپنا یوگدان ہے اس کرتیمان میں اس لیے یہ درے ہوئے لوگ ہیں جو لوگ کہتے ہیں کہ موڈی جی باہت طاقتبر ہے چھپپن انچ کا سینہ ہے میں سمجھتا ہوں کہ سب چلے ڈرے ہوئے لوگ ہیں جس طرح سے چھپتے ہیں جس طرح سے بھاگتے ہیں وہ پورا جہت شکورٹی میں رہول گاندی کا آپ نے سب کو چھین لیا وہ ہے نا اب میں خیر وہ بہت سادھا بھاشا کا استعمال نہیں کرنا چاہتا ہوں جیسے جنتہ جس طرح سے بولتے کہ شیر اس کو کہتے یہ ہے نا احمد کا کام جب آپ جنتہ کے بیچ میں جا رہے ہیں تو اتنی سیکیورٹی لے کر کہ وہ جو پھولوں کی بارش ہو رہی تھی وہ بات الگ ہے کہ وہ کہاں سے آئے تھے کون اس کو دیکھ رہا ہاں آپ کے لیے بہت سارے پھول ہیں بہت سگندھی ہیں باہر نکلیں گے نا وہ ڈھکنا کو نہ پڑتا ہے پردے لگاتے گریبی نہ دکھ جائے آپ بدبو آتی ہوگی لوگوں سے آپ نہیں ملتے ریڈیو پر بات سناتے ہیں تو جو دیش کا پردھان منتری لوگوں سے ملنے میں اور سوال پوچھنے بات اسے کتنا ڈھتا ہے پترکاروں کے سوال کا جباب نہیں دیتے ہیں گریب لوگوں سے آپ کیا مزاگ کر رہے ہیں آپ ریڈیو پر سناتے رہیں کبھی ان کی سن لیجیے اجور یہ خوشبو میں اور وہ پورا آٹھ کروڑ کی گاڑی ہیں شاید ان کے ساتھ ہم لوگ تو شن نہیں گن پائیں گے کہ کتنا ہوتا ہے آج 8000 کروڑ کا ہے اب ایسے وہ بھی جسے دیش میں پانچ کروڑ راشن پر 80 کروڑ لوگ جی رہے ہوں وہاں دیش کا پردھان منتری 8 کرو یہ لال بھادر شاسری کا دیش ہے جو ان کے پار روس جاتے سما ایک آور کوٹ نہیں تھا نیرو جی نے بھائی آپ کو جان آئی یہ لے کر جائیے یہ بہت شیف پردان منتری اتنا ذمہ دار ہوتا ایک ٹرین کے ایک ایک سیدنٹ کے بعد انہوں نے کہا جم میں ہوں کیونکہ میں ریل منتری ہوں اسطیفہ دیتا ہوں یہاں تو نوٹ بندی میں لائن میں لگ کر کے لوگ مر گئے پل بابا میں چالیس جوان شہید ہو گئے موڈی جی نے اوف نہیں کی کتنا بڑا کلیجہ ہے آپ جرہ سوچ کوئی چھتہ نہیں ہے کون مرتا ہے کون جیتا ہے آپ سگندھی میں رہیے صاحب آپ پر پھولوں کی بارش اچھی لگتی ہے اس دیش کے لوگوں کا جو ہوتا ہے ہونے دی جی ہے لیکن جب جنتہ اپنے پر آتی ہے راجیو جی تو وہ کیا چھین تی ہے رام داریل شنگ دن کر کی وہ پنگ تی ہے سنگ آسن خالی کرو کہ جنتہ آتی ہے اور موڈی جی کوش نے دکھا دی تصویر کہ جنتہ لیتی ہے تو بہت کچھ چھین کر کے لیتی ہے پھر آپ کو آہ کرنے کے بھی موقع نہیں دیتی یہ ہی حالات اس سمائے ہیں مجھے لگتا کہ آنے والے وقت میں بھی کچھ ایسی ہی آہیں آپ کو سنائی پڑھیں گی جو بھی پکشی اکتا کی بات ہو رہی ہے اور ساماجی کی بات یہاں رکھ رہے تھے ہمارے ساتھی پروفیسر روی کاند جی ساماجی ساماجی نیائے پر آپ کے وچار جرہ سننا چاہوں گا ضرور کیونکہ ایک بھارت جوڑو یاترہ کے دوران ساماجی نیائے کی پریپارٹی بہت شاندار ڈھنگ سے گڑھی گئی ہے اور کیا یہ راجنیتی میں بھارتی راجنیتی میں اور اس میں بھی راحل گاندھی جس راجنیتی کو آگے بڑھانا چاہتے ہیں اس میں لگتا ہے آپ کو کارگر ہے یہ جی حضی پچھی ایک پر تو میں زیادہ کچھ نہیں کہوں گا کیونکہ ابھی سمائے ہے اور کس پارٹی کا کیا روکھ رہتا ہے سمائے سمائے کا امسان بزلتا رہتا ہے لگن میں اچھے جرور کہوں گا اور پروفیسر روی کاندھی سے سامت ہوتے کانگریس کو بیچارک روپ سے سمرد ہونا چاہے ایسا نہیں کہ بیچارک روپ سے سمرد نہیں ہے کانگریس بیچارک سمرد ہے ڈیرھ سو سال پرانی پارٹی ہے اور تمام روپ سے بیچار دھارا روپ سمرد پارٹی ہے لیکن بیچ بیچ میں اس کا بھکتہ ہو جاتا اور دو ٹیجے ساف ہیں سیکھوڑریزم پکش میں کھڑا ہونا ساماج کھڑا ہونا ان دونوں کو لیکن چلیں گے تو کوئی بھی آپ کی خلاف نہیں کھڑا ہو سکتا کیونکہ ان دونوں کے خلاف بھاشوا مولتا ہے تو کتنی بھی بات کریں سیکھوڑریزم کی کتنی بھی بات کریں کہ ہم سیکھوڑریزم کی شپت لیتے ہیں وہ دل اور دماغ سے اندر سے سیکھوڑریزم کے خلاف ہیں یہ بار بار آتا ہے انہی کہانے کے بعد سیکھوڑر ایک ڈالی گروپ کے سوشل میڈیا فیلوی لگا سیکھوڑر سیکھوڑر کیا کیا سنتے اور ساماج نائے اپنے کتنا بھی کہ دیں کہ ہم OBC سے آتے ہیں OBC کے اپنے فرجی مقبے میں راہول گاندی کو سزا دلا دیں وہ الگ بات ہے لیکن ان کا اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے میں سرے بیٹی جانتا ہوں جب ان کی یاترہ آرہی تھی اس سمیہ میں کتنا بھی کرنے لیکن فائد یہ ہی ہے اور یہ سب کی لانکاری میں ہے تو بس میں ایک ہی واقعی کہنا چاہوں گا کانگریس کو idea of India کی بیچار دھارہ سے جو secularism کی ہے OBC کے وہ Alp سنخyak ہوں Dalit ہوں SC ہوں ونچت ورک کہنے ایک شب ونچت لگہ سب کچھ پریاد ہو ہی گیا ہے مجھے لگتا نہیں مجھے جو جو جانے جو جو بلکل بہت ساری باتیں تصویر ابھی اور بھی ساف ہوگی اور ساتھ ساتھ کرناٹک کے جو ریجلٹ ہے وہ بہت کچھ دے کر گیا ہے کرناٹک کے ریجلٹ کے ساتھ سمکشہ کرنے بیردویش پھیلانے کا کام ہوتا رہا ہے میڈیا کے ذریعے اس سے بچنے کی ضرورت ہے باقی آپ سب خود دھیمان ہیں سمجھدار ہیں ویڈیوز کے ذریعے ہم ایسے تمام چیزوں سے پردہ ہٹانے کی کوشش کرتے رہتے ہیں تو ہمارے الگ الگ ویڈیوز آپ دیکھ سکتے ہیں ڈاکٹر ڈیپک پاچپور جی اور ساتھ میں جڑے تھے سنیل شکرا جی آپ سب کو بہت شکریہ بہت دھنیوا ہمارے تمام ساتھی جو جڑے ہوئے ہیں اپنے گپتا جی ہیں موڈی سے نفرت نہیں بھائی نہرو گاندھی پریوار کو ہر سمیہ موڈی جی ہی نفرت کرتے ہیں کوئی بھی موقع نہیں چھوڑتے یہ بلکل صحیح بات ہے اور اس موقع کی بلوگز ہیں محبت کی دکان رامبیر شرما جی ہیں ہمارے ساتھ میں اور ڈاکٹر چیتن شاستری ہیں ڈاکٹر چیتن کا کہنا شاستری کا بیہار آنا ایک چال ہے دھیرن شاستری کی بات کر رہے ہیں یہاں سے دھیان بھٹکانے کا کرناٹک ڈی جی پی 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 سود جن پر جلد ہی ای آئی آئی آئر بنا دیا نشیت پٹیل جی ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں اور کمل واریج ہمارے ساتھ میں ہیں سنجے کمار سار آگی صاحب ہیں اور ایسے ہی کمل واریج جی کہہ رہے ہیں سر میری پوری فیملی کی طرف سے آپ سبھی کو گوڈ نائٹ آپ کو بھی گوڈ نائٹ کمل جی اور دلیپ جی ہمارے ساتھ کہہ رہے ہیں اور کشوری لال جی ہمارے ساتھ میں سب ورشت لوگوں کو نمسکار کہہ رہے ہیں کمارن کمارن صاحب کہہ رہے ہیں ستمیو جیتے راجیب سجی آپ کو دل سے نمسکار آپ بھی دل سے نمسکار کرتا ہوں اور کشوری لال سمیت نرکھڑے بیسٹ چرچہ بیسٹ پینلس بیسٹ ویشلیشن کہہ رہے ہیں دوستو اس کارکرم کو نگیش گنڈپا صاحب کہہ رہے ہیں ستمیو جیتے is equal to کارناٹ کا result تھنکس راجیب for good discussion and excellent analysis نگیش جی بہت شکریہ آپ کو اور مام چند سنگ جی ہیں کھلے گی محبت کی دکان ڈی کے گا پیار لکھ رہے ہیں اور نائن لینگڑے سٹڈی سر کیسے ہو آپ بلکل ٹھیک ہو اور اب باسی شیخ بھی ہمارے ساتھ ہیں اور رفیق مجاور ہمارے ساتھ ہیں کہہ رہے ہیں کرناٹک کی جیت کا سہرہ ڈی بی لائیب کو بھی کیوں کی سچ بتا کر جھوٹ کو بے نکاب اور بھی تمام ساتھی جو اپنی بات اپنے وچار لگاتار رکھ رہے ہیں اس کارکرم کے زریعے اور کمنٹ باکس کے زریعے آپ لوگ لگاتار بنے ہوئے ہیں ہمارے ساتھ میں کیلاش جوشی جی بھی ہیں نمسکار کہہ رہے ہیں ٹی پی باج پی جی دو سو پچاس میں سے چالیس سیٹ آئے گی کانگریس کو اور سوجی چکورتی جی کہہ رہے ہیں گوڈ نائٹ آپ کو بھی گوڈ نائٹ کہتا ہوں اور سرتاج خان جی ہیں مسکار ٹومان سے ہمارے ساتھ میں اور ڈاکٹر چیتن ہیں کہہ رہے ہیں محمد بنر جی کا حال ہی کا بیان ہے کہ ہم کانگریس کا سمرتن کرتے ہیں اور کانگریس کو دوستوں سے دھائی سو سیٹوں پر لڑنا چاہیے باقی سیٹ بھی پکش کو دے دیں یہ کہہ رہے ہیں ڈاکٹر چیتن اور سیسیل رائی جی کا کہنا راجی بجی today is missed out hope next day i am on time سیسیل رائی جی بہت شکریہ آپ کو جڑتے ہیں آپ اور کارکرم دیکھتے ہیں اور ایسے ہی اشوک کمار جی ہیں جو علام مکھی کانگڑا سے ہمارے ساتھ میں اور سمیت نرکھیڑے کہہ رہے ہیں best چڑچہ best پینلیسٹ best ویشلیشن well دن دھنیواد آپ بھی دھنیواد منصور خان بھی good night لکھ رہے ہیں اور مہندر سنگ جی کہہ رہے ہیں راجیب جی نمسکار رم ایکسلنٹ چڑچہ رہی thanks to all پینلیسٹ سوجی چکبرتی صاحب کے علی پور جی کوشم بھی یو پی سے ہیں کارناٹا کا وکٹری means first impression would be last impression کلاش جوشی جی کا کہنا ڈیوی لائیب نے پورے دیش بتا دیا اور کشوری لال جی بھی ہیں ایم سنگ ہیں راجیب سر جی دیکھ نے اور بولنے بھی بہت سندر لگتے ہیں بہت شکریہ آپ کو ایم سنگ صاحب اور اے کے ابھی ہیں سمیت نرخیر دھنیواد منصور خان اور دیپک نگاڑے صاحب بھی ہمارے ساتھ میں ہیں سموکی بلوکس کشوری لال رامبیر شرمہ جی ڈی بی لائیب زندہ باد لکھ رہے ہیں سوہیب کریش بالا گھاٹ سے ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں دوہجار چوبیس میں بدلاؤ ہوگا دیش کی نفرت کی راجنیتی سے تنگ آگئے ہیں دیش کے لوگ اور ارون دھوتی مکھر جی کہہ رہے ہیں کہ بہت گوڈ پروگرام مائی فیوریٹ چینل بہت بہت شکریہ آپ کو رندتی مکھر جی افضل امام ہے وقت کا تقاضہ ہے چینج آلویز کم لکھ رہے ہیں افضل امام سمیت نرخڑے بھی ہیں اور ایسے راج کمار جی ہیں کہہ رہے ہیں کرناٹک ویجے گوڈی میڈیا دانی دھن پی ایم کیئر فنڈ گلام پرشاسن گلام آیوگ پر ویجے ہے اور رفیق مجور صاحب کہہ رہے ہیں کرناٹک کی جیت کا سہرہ ڈی بی لائیب کو کیوں نہ دیا جائے کہہ رہے ہیں اور جاوید احمد صاحب ہیں ساری مسئیبت کی جڑ ای بی ایم ہے جب تک ای بی ایم ہے تب تک بی جے پی والوں کو کوئی ہرا نہیں سکتا ہے یہ تو بی جے پی والوں نے گفٹ دیا ہے کانگریس کو ابھی بھی وقت ہے دیش کو بچانا ہے تو پلیج ای بی ایم کا ویرود کریں کہہ رہے ہیں جاوید احمد جی اور سوجی چکورتی آل آرتی اتار رہے ہیں سن سان سد بی جے پی کا بیہار میں دیکھنے کو مل رہا ہے اکیسویں صدی میں ہم لوگ ہیں ہم لوگ کہاں جا رہے ہیں جی بلکل ہم لوگ نہیں راج نیتی چل رہی ہے یہ سیاست بی جے پی کی چل رہی ہے یہ آپ سب اچھی طرح سے جانتے ہیں ہر رول علمیدہ صاحب بھی ہمارے ساتھ بنے ہوئے ہیں اور کشور علال جی ہیں اور امرتہ سنگ ماہر ہیں ای لائک یو راحل گاندھی ای لیو راحل گاندھی امرتہ جی کا لکھنا ہے اجے کمار مینا بھی ہمارے ساتھ میں سنجے گپتا جی ہمارے ساتھ بنے ہوئے ہیں اور رفیق مجاور ہیں رفیق مجاور بہت شکریہ رفیق بھائی آپ نے اپنا نام پورا اچھے دھنگ سے لکھا ہے پڑھنے میں کئی بار رومن میں لکھے ہوئے جو نام ہوتے ہیں اس میں گلتی ہو جاتی ہے راجند بنصورے صاحب کہہ رہے ہیں گوڈ ایبننگ راجیب سر بنگلورو سے کرناٹک کے ریجلٹ کے دن پیتالیس لاکھ درشک دیکھ رہے تھے مجھے گرب ہوتا ہے کہ اس میں سے میں بھی ایک درشک تھا گوڈ نائٹ آپ سب بہت شکریہ آپ راجن بنصورے صاحب بہت شکریہ اور اسوینی کمار جی کہہ رہے ہیں ویکنس آف کانگریس پارٹی yet again exposed people of کرناٹک have done job with lots of hopes and aspirations they are unable to decide یہ تھوڑا سمیں آپ کی باتوں سے سہمت نہیں ہوں کسی چیز کے decision میں ٹائم بھی لگتا ہے آشوینی جی آشوینی کمار جی اور ان لوگوں کو کوئی بھی پانچ سال تک کس کو مخی منتری بنانا ہے اس پر چرچہ ہونی جب 2017 میں بی جی پی جی تھی اتر پردیش میں اور سات دن تک انتظار ہوتا رہا کہ آخر مخی منتری کون بنے گا چرچہ ایک نہیں دو نہیں تین تین مخی منتری وں ریفلیکشن ہو رہا ہے تھوڑا سا اسی حساب سے آپ بات کر رہے ہیں آہ خیر لیکن سب کے اپنے ویچار ہیں اپنی بات ہے اور ضرور رکھا کیجئے لکھا کیجئے آپ لوگ رام تیرد جی ہیں چوبیس میں ہماری سرکار راہول گاندھی کہہ رہے ہیں اور ایک ٹونٹی فور میں یو پی یو کے اور گجرات کے علاوہ ہر جگہ بی جی پی کا پتہ صاف ہوگا کہہ رہے ہیں جاوید احمد جی ہے کہ آپ شکریہ بھائی صاحب جو آپ نے میرا کمنٹ پورے ہندوستان کو سمجھایا جے ہند جے کانگریس پارٹی لکھ رہے ہیں امریتہ سنگ ماہر کا کہنا ڈیر راجیب جی آپ کو بھی امریتہ جی بہت شکریہ آپ نے کمنٹ کیا اس کے لئے بہت شکریہ آپ کو راجیب جی اور پی ایم ہیس تیکن اوات نوٹ تو فیس پبلک اور اینی اپوزیشن اون اینی سب جانتی ہے اور بلکل صحیح آپ کہہ رہے ہیں منو جی کہہ راجیب جی تیرا کرنا ڈیجل کے دن کھانا کھائے کی نہیں شام کو کھایا تھا کھانا بلکل اور لیکن بڑا دن اور اس دن آپ لوگوں کے بیچ رہ کر کے بھوک پیاس بلکل مٹ جاتی ہے جب ایک بڑا دن آپ سب کے ساتھ ہم بجارتے ہیں بہت شکریہ آپ کو سب سے اچھے چینل راجیب سار آپ نے اور آپ کے داریوں کا بہت بہت دھنیواد کہلاس جوشی جی ہمارے ساتھ کشور علال جی ہمارے ساتھ میں ہیں اور دلی پھاتھی جی ہمارے ساتھ بنے ہوئے ہیں محمد شہباز بھی ہمارے ساتھ بنے ہوئے ہیں کچھ لوگوں کے کمنٹ ہو سکتا ہے کہ چھوٹ گئے ہوں راج کمار جی کہہ رہے ہیں کہ گجرات ویجے کیول ویجے ہی نہیں ہے یہ پورے شاید کرناٹک کی بات کر رہے ہیں ویجے ہی نہیں ہے پورے بھارت کے بھرشت پرسازن پر ویجے ہے سسٹم میں بھرشت اچاری لوگوں کے ویجے ہے اچھا گجرات کی بات کر رہے ہیں بلکل صحیح آپ کہہ رہے ہیں اور راجب جی راہل گاندھی کو ایک پیدل یاترہ اور کرنی چاہیے بلکل پیدل یاترہ راہل گاندھی کرنے والے ہیں بہت جلدی بھارت جوڑو یاترہ دو نکلنے والی ہے اور وہ آپ سب جانتے ہی ہیں سلیم سرانہ آپ کہہ رہے ہیں راجب جی ای وی ایم پر کوئی بات کیوں نہیں کرتے جبکہ بھاجپا تین پرتیشت پانچ پرتیشت تک ووٹ مینج کرتی ہے آپ سے امید ہے کہ آپ ضرور ہمارے چنتہ پر ڈسکس کریں گے کئی بار ہم لوگ اس پر بات کرتے ہیں اور آگے بھی بات کریں گے بلکل آپ صحیح کریں سلیم سرانہ جی اور لال بہدور سنگھ جی راجب جی بلڈنگ میں درخت آگئی ہے دھہنا باقی ہے تھوڑا انتظار کیجئے بس باقی بہت شکریہ آپ بہت شکریہ تو دوستو اس کارکرم کو آپ سمات کرنے کی ازازت چاہتا ہوں اور آپ لوگ کو بہت شکریہ بہت دھنواد دیتا ہوں کہ آپ لوگ گوڈ نائٹ شکریہ شبہ خیر